اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ دنہت مربان رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین وزران آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں اس موضوع کے جو سنٹنس ہے یا سنس ہے وہ کافی لوگوں کے لیے ایک تعجب خیز ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں تو اس سے پہلے کہ میں وہ آیات یا وہ سنس بتاؤں جو قرآن مجید میں کیا آیا ہے حدیث کے بارے میں میں مروجہ جو ایک حدیث کا ورڈ ایک حدیث لفظ جو معاشر میں اسٹیبلش ہے اس کے بارے میں جو آپ لوگ جانتے ہیں اور سپیشلی وہ لوگ زیادہ چیتہ جانتے ہیں جنہوں نے حدیث کا کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن عام انسان جو مسلمان اپنے کو کہتا ہے وہ صرف لفظ حدیث جانتا ہے اس کو یہ نہیں معلوم نہ اس نے وہ کتاب پڑھی ہیں نہ اس کو یہ معلوم ہے یہ حدیث کا جو لفظ ہے اس کے جو معنی اردو میں اگر آپ کہیں گے یا انگریزی میں اس کا کیا معنی ہوں گے وہ ہوں گے ایونٹ انگریزی میں ایونٹ نیریشن اردو میں اس کے معنی ہو جائیں گے واقعہ یا حادثہ کوئی حادثہ ہو جائے کوئی ایونٹ ہو جائے کوئی انسیڈنٹ ہو جائے وہ واقعہ لیکن ہمارے پاس جب معاشر میں جیسے حدیث بولا جاتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افوال اقوال اور ان کا فیل یہ اگرم ذہن میں ایک آدمی کے ذہن میں ہی آجاتا ہے کہ شاید یہ بات ہو رہی ہے حدیث جیسی کہا گیا اس کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال انہوں نے کیا کہا اور انہوں نے کیا فیل کیا اور ان کے زمانے کے جو واقعات تھے اس حدیث کے اندر یہ لفظ کے معنی اندر انکلوڈڈ ہے کہ اس زمانے میں جو واقعات تھے وہ کیا ہو رہے تھے اس پہ محمد رسول اللہ نے کیا کہا یعنی قول رسول اور انہوں نے کیا اس پہ فیل کیا کیا عمل کیا یہ اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں عربی میں سننا سننا کہتے ہیں پریکٹس یا دستور یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر کیا دستور آئے کیا سنت تھی ان کی کیا پریکٹس تھی یہ لفظ دوبارہ سن لیتے یہ بڑا سن امپورٹنٹ ہے سننا یا سمجھنا ان لوگ کے لیے جو صرف لفظ حدیث کو امیجیٹلی ذہن میں ہی لے گئے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہی جائے گی حدیث کے معنی یہ حدیث لفظ کے معنی ایونٹ ہے نریشن ہے لفظ کے معنی کسی قسم کا ایونٹ نوٹ ریفرنگ تو انلی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے کا وہ بھی ایک ایونٹ ہے جو لکھا گیا ہے درس کیا کتابوں میں لیکن وہ بھی ایک ایک ہے لیکن ساتھ ساتھ حدیث کے میں آپ کو معنی یہ بتا رہا ہوں جو کہ پوری دنیا میں اسٹیبلش معنی ہے دوسری لینگویجز میں ہماری لینگویج میں اردو لینگویج میں اس کے معنی ہوں گے واقعہ کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے کوئی واقعہ ہے اس کو آپ بیان کر رہا ہے میں اپنی زندگی میں اگر کوئی واقعہ بیان کروں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں میں اپنی حدیث بیان کر رہا ہوں میں اپنی واقعہ بیان کر رہا ہوں اس میں میں نے قول بھی آئے گا اور فیل بھی آئے گا میں نے کیا 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 کہا کیا کہا میں نے کیا کیا وہ قول میرا کہلائے گا میرا قول ہے وہ میں نے کیا کرا اور کیا میں نے حادثہ یا واقعہ بیان کیا تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائیے یہ تو حدیث کے لفظی معنی ہے یہ کوئی اس میں کوئی فلسفی نہیں سیمپل اس کے معنی ہے تو مروجہ کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا اس زمانے میں واقعات ہوئے کیا اس پہ انہوں نے کیا کہا ان کا کیا قول ہے اور کیا فیل تھا جو ان کی سننا کہلائی ان کی پریکٹس کہلائی وہ ہمارے کو دستور کہہ کے کہا جاتا ہے تو جب بھی قرآن کی بات کی جاتی ہے یا اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پر حدیث کا کہا جاتا ہے کہ حدیث آپ مانتے ہیں حدیث کو آپ جانتے ہیں حدیث کو یہ جانتے ہیں تو یہ میں نے اس لیے لیکچر دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے حدیث کا اور کیا قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے یہ دیفرنشیٹ کرنے کے لیے عام طور پر آدمیوں کو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ حدیث جو ہیں اس میں صحیح بھی ہوتی ہیں اور ضعیب بھی ہوتی ہیں اس میں میں نہیں جاؤں گا جو زیادہ علم رکھتے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں اور اگر آپ معلوم کریں تو کچھ ایک سنی سیکٹ جو ہے ان کی جو ان کی ان کے سنی سیکٹ کے اندر جو آثونٹک سمجھی جاتی ہیں حدیث کی کتابیں میں نے اپنے پاس یہاں پر سے بھی ایک کتاب رکھی ہے صرف ریفر کرنے کو جیسے بخاری صاحب کی کتاب ہے اس طرح کی چھے الگ 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 کتابیں چھے الگ الگ ناموں سے ایگزیس کر رہی ہیں چھے الگ 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 کتابیں حدیث نام ان کے الگ الگ ہیں حدیث نہیں لکھا وہاں پہ الگ الگ نام ہیں ان کے ساتھ سے وہ کتابیں ایکزیس کرتی ہیں ان کتابوں میں جو کمپائلر ہے جو سنی حضرت آتے ہیں جو سیکٹ کے لوگ ان کے کمپائلر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آدیث جمع کی ہے کمپائل کی ہے اور ان آدیث میں سے کچھ بلکہ میجورٹی وہ ریجٹ کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے ہر کمپائلر نے جتنے بھی کمپائلرز ہیں یعنی اگر چھے سنی سیٹ کے اندر ان کا ہر کمپائلر نے اس کو جمع کیا اس کے بعد ان کو کچھ زہیر کہہ کے ریجٹ کر دیا اس درہ شیعہ حضرت ہیں ان کی جو سکولرز ان کی یہ چھے حدیثیں نہیں ان کی الگ چار حدیثیں ہیں یا مختلف حدیثیں ہیں انہوں نے بھی کمپائل کی نہیں ہے انہوں نے بھی کچھ صحیح کیا اور کچھ ریجٹ کر دی تو شیعہ حضرت کے پاس جو احادیث کتابیں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلے کے ان کے اقوال اور انتا فیل سننا وہ سب ریجٹ کر دیتے ہیں سنی حضرت اور سنی حضرت کے پاس جو احادیث ہیں وہ سارے شیعہ حضرت کی ساری حدیثیں ریجٹ کر دیتے ہیں دبکہ وہ دونوں اقوال رسول ہیں اور فیل رسول ہیں تو یہ آپس میں کانٹرڈکشن لوگوں معلوم نہیں ہے لیکن شیعہ بھی بولا اب حدیث ہی مانتے ہیں سنی بھی کہنا اب حدیث ہی مانتے ہیں لیکن دونوں ایک دوسروں کے احادیث کا معلوم بھی نہیں ہے ان کو وہ ریجٹ کر رہے ہیں تو یہ تو وہ باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں جو معاشرے میں ہو رہا ہے یہ کون لوگ کر رہے ہیں یہ سکولرز جو کسی خاص مکتب فکر کے خاص سکولرز جو ہیں وہ ان احادیث کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان احادیث کا ایک دوسرے سے ضد بحث اور ان کے اپنے سٹرشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ میں آپ کو اس لیے انٹرڈکشن کر رہا ہوں کہ پہلے آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہو کہہ رہا ہے دوسرے یہ بتانا جاؤں گا میں بہت ضروری کہ اس لیکچر کے بعد اور آئندہ بھی یہ میں اپنا کلیم کائٹوکارک لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں میجورٹی بچپن میں ہم قرآن آرابی میں تو پڑھتے ہیں سب کی ہاں گھروں میں چاہے کتنے فیشنیبل ہوں کتنے موڈرن سوسائٹیز ہوں کتنے موڈرٹ مسلم ہوں لیکن ہماری سسٹم بناوا ہے کہ بچے کو آرابی میں قرآن پڑھا دی جاتا ہے لیکن کسی بچے کو میں نے اس کو آرابی میں آدھی سے پڑھائی گئی ہوں ایک آت دو کی بات نہیں کتابِ وولیومز وہ نہ پڑھائی جاتی ہے کسی گھرانے میں اگر کوئی یہاں بیٹھا ہو تو مجھے ہاتھ اٹھا سکتا ہے کتنے ہمیں سوال کر سکتا ہے کہ ہاں ہم نے بچے کو آدھی سے پڑھائیں جیسے ہم قرآن آرابی پڑھاتے ہیں جیسے اسی طرح قرآن ہمارے معاشرے میں آرابی پڑھائی جاتا ہے اور پورا قرآن پر ختمیں قرآن ہوتے ہیں اس پر دعوت کی جاتی ہے مٹھائییں بڑھائی جاتی ہیں لوگ بلا جاتا ہے لیکن کبھی بھی آدھی کو پورے حدیث کو آرابی میں نہ پڑھائے گیا نہ اس کو سمجھانے کو چھوڑی سا پڑھائی نہیں گیا اور جناب اس کی نہ زبرزیر کا پتہ ہے نہ کسی مگر یہ ہماؤں کا حدیث کا یہ ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے حدیث کا ذکر آتا ہے ہر بات میں تو کیا آپ حضرات نے آرابی سے پڑھی رہی ہے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ حدیث نہیں مانتے اس سے سوال کریں آپ نے کتنی حدیثیں معلوم ہے آپ کو اور کیا آپ نے حدیثوں کا مطالعہ کیا پڑھا ہے کیا آرابی میں تو قرآن پڑھ رہے ہیں آپ کیا آرابی میں پڑھ رہے ہیں حدیث تو حدیث جو یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں بنگلہ دیش انڈیا چائنہ رشیا انگلینڈ امریکہ پوری ورلڈ پوری دنیا 3 4th ورلڈ ٹریول کیے میں نے پوری دنیا میں یہ کانسپ سمجھے جاتا ہے کہ سب عربی میں پڑھے قرآن اتنی بڑی ہے یہ اور ہر چائنیز بھی حدیث پڑھا اپنی زبان میں رشیا کا آدمی بھی زبان میں پڑھا حدیث امریکہ انگریز انگریز مسلمان ہوگے وہ بھی حدیث پڑھا اور سب حدیث انگریزی میں بات کرے گا نون مسلمی کنورٹ ہوگے ریورٹ ہوگے مگر آیات بات نہیں کرے گا وہ کیونکہ جیسی وہ آیت کی بات کرے گا تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی یہ عربی میں کس کا ٹرانسلیشن آپ پڑھ رہے ہیں اس کے زبر زیر پیش پہ آپ نے غور کیا یہ زبر زیر پیش غور کیا آپ نے تو یہ یہ جو سلسلے ہیں یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ عربی کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں قرآن آحادیث کی عربی کا ہمیں زیر زبر بھی نہیں معلوم ہے نہ پوچھتے ہیں نہ کہتے ہیں کب لگے کہ زیر زبر نہیں لگے کیوں نہیں لگے کب لگے کیونکہ آحادیث بھی عربی میں اچھا اب یہ پھر ایک ڈسکشن ہے کہ صاحب قرآن مجید اور آحادیث کا جو آپس میں ایک ربط جو بہت سارے جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھی لوگ ہیں انہوں نے ایک چیز کو سولوشن کرنے کے لیے یہ بات آیا کہ ہم ایسا کریں یہ میں آپ کو ڈیمونسٹریشن کرتا ہوں آپ پلیز غور سے سن دیکھیں بہت زور بہت غور سے سن دیکھیں ایک ایک بات بہت غور سے سننے کی ہے اور پھر جب سوال جواب کیا آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے جو پڑھے لکھیے لوگ ہیں جو قابل ہیں بہت عالم وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے قرآن جو ہے سب سے ایسے کہتے ہیں اول کتاب ہے اگر غلط ہے کوئی کسی پہ اطراز ہے اس کے نیچے یہ احادیث کا سٹیٹس ہے نظر آرہا آپ لوگوں یہ احادیث جو ہے وہ نیچے ہے اس قرآن مجید کے اور قرآن مجید فرقان ہے کرائیٹیریا ہے فرق کر رہا ہے حق اور باطل اس کے اندر احادیث میں یہ رول ہے گولڈل رول کہ احادیث کو کس طرح صحیح سمجھے اور ضعیف سمجھے اس کے بہت سار رولز بنائے لوگوں نے اس میں میں نہیں جا رہا ہوں اس رول پہ جا رہا ہوں جو کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن فرقان ہے ٹرائیٹیریا ہے اس کی روشنی میں ہم احادیث کو چیک کریں گے جو احادیث قرآن کی آیات کے مطابقت رکھتی ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا ایمان اس آیت پر ہوگا میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایمان اس آیت پر ہوگا اس کی روشنی میں جو احادیث صحیح ہیں اس کو ہم سیسپ کر لیں گے ایمان اس آیت پر ہوگا کہ ہاں بھئی یہ احادیث میں جو بات لکھی بھی ہے یہ صحیح ہے جیسے میں نے یہ کہا تو لوگوں سے میری بات تو ہی میں نے اٹھایی ہولی بائیبل میں نے کہا اس کو یہاں رکھ دوں اوپر کیسے لگے گا آپ کو پتہیے کیوں یہ آپ کہہ رہے نہیں یہ وہ یہ کہتا ہے وہ پہلے آئی تھی یہ آج میں لے کے جاؤں ہوں اس کو نیچے وہ یہ کہتا آ رہا ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ قرآن یہ کتاب اللہ کی اس کتاب سے پہلے یہ بائیبل آئی تھی اور اس کا کہنا ہے کہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ بائیبل میں اس میں تحریف ہوئی بھی ہے تحریف کے معنی ایک لفظ کہہ دیا وہ کیا ہے وہ تو اب بات کی بات ہے لیکن یہ سمجھیں تحریف کہہ کے وہ کہتے ہیں اس کا مقصد سمجھاتے ہی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو ماننی پڑیں گی اور وہ قرآن کی وزاعت کرتی ہے جس کو نام دیے گا اس کی بہت ساری باتیں بائیبل کی وہ قرآن کی آیت کی وزاعت کر رہی ہیں سنوے آپ میرے بات تو وہ اس کو اوپر رکھتے ہیں اور تمام سکولورز نے آیات کی ایکسپلینیشن میں بائیبل کے ریفرنسز کھوٹ کیے ہیں اس کو ایکسپلینیشن میں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن کی آیات میں پہلے اس کا بائیبل میں سکر آیا ہے اس میں اس کی حیرنس کی وزاعت اس کو دیکھ لیں آپ تو صاحب آج کے بعد سے ان دونوں کو نیچے رکھ لیں آپ اس کو پڑھ لیں آپ یہ بائیبل بھی نیچے ہے قرآن تصدیق کرے گا بائیبل کے اندر اگر کوئی صحیح بات لکھی ہوئے قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے وہ تصدیق کرے گا کہ جو بائیبل میں اگر صحیح بات کوئی لکھی ہوئے اور جو قرآن تصدیق کرے گا احادیث میں کوئی جو بات لکھی ہوئے فرقان ہے وہ فرق کرتا ہے تصدیق کر دے گا کہاں یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے یہ مشکل ہے سمجھنا یہ مشکل ہے کہ فرقان قرآن ہے ایک بائیبل کے اندر بھی اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ قرآن بتائے گا اور اگر اس میں صحیح نہیں ہے تو قرآن اس کو صحیح نہیں مانے گا تو ہم لوگ بھی نہیں مانے گا یہ مشکل ہے سمجھنا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن کو رکھیں اس طرح اور اس بلیف پر یہ یاد ہی میں اپنا بلیف بتا رہا ہوں اس بلیف پر میرا یہ بلیف ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن فرقان جو کرائیٹیریا ہے اس سے آپ جج کریں احادیث کو جو اس کتاب میں رکھا ہوا ہے اس سے آپ جج کریں بائیبل کو جو بائیبل میں لکھا ہوا ہے ان دونوں کے اندر جو صحیح ہے قرآن اگر صحیح کہہ دیتا ہے اس کو اسپٹ کر لیں اور اگر اس کی مطابقت میں نہیں ہے تو اس کو آپ ریجٹ کر دیں مشکل ہے یہ بائی صاحب مشکلیں سمجھنا لیکن ایسا دیکھیں ابھی نہیں ہوگا ابھی ایسا نہیں ہے یہ یہ تو میں نے اپنے ایمان بتایا آپ کو اصل میں کیا ہے اب اصل میں سنے کیا سمجھے جارہا آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ قرآن فرقان دیواریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سمپل بات ہے لیکن بھول جاتا ہے قرآن فرقان ہے جو تصدیق کر رہا ہے اگر صحیح ہے یا اس میں کوئی ضعیف ہے کوئی بات ہے تصدیق کر رہا ہے قرآن اور یہ بائی بیل کو بھی تصدیق ہے اگر صحیح ہے اس میں لیکن اب جناب جیسی میں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا اور اس پرنسپل بنایا تو میں نے کہا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا متعالہ کروں اس میں سے ایک واقعہ موسیٰ السلام کے بارے میں عیسیٰ السلام کے بارے میں کوئی بھی بات میں اس کو سمجھوں اس کو سمجھنے کے بعد یا اس کی مجھے انڈرسٹینی ہو جائے تاکہ میں اگر حدیث میں کوئی بات لکھی رہی ہے تو اس کو چیک کر سکیں یا بائی بیل میں کوئی بات لکھی ہے اس کو چیک کر سکیں لیکن کہلیں نہیں صاحب محمد شیخ صاحب ایسا نہیں ہے آپ قرآن سمجھی نہیں سکتے قرآن سمجھی نہیں سکتے جب تک آپ اس بائی بیل سے مطالعہ نکلیں جب تک آپ بائی بیل سے مطالعہ نکلیں حدیث سے مطالعہ کریں یہ وضاعت کرے گی قرآن میں کیا لکھتا ہے اور یہ بائی بیل وضاعت کرے گی قرآن میں کیا لکھتا ہے کونسی چیز ماننا چاہتے ہیں نہیں آپ مجھے بتائیے دو باتیں ہیں یا نہیں ہیں پھر ریپیٹ کر دوں پہلے ہی کہا کہ قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے یہ واضح کرتے ہیں لوگ بعد معاشرے میں دونوں باتیں اور ہم سنتے ہیں اور ہمیں سننے نہیں آرہا واضح طور پھر رہتے ہیں کہ قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے اول کتاب ہے اس کی بات ہم کو بتاؤنی چاہیے تاکہ ہم اس کی روشری میں احدیث کو دیکھیں گے اس کی روشری میں ہم بائی بل کو دیکھیں گے اس کی روشری میں ہم میں آگے بڑھاتا ہوں بگوہ دیتا کو دیکھیں گے اس کی روشری کے اندر ہم گیتر دیکھیں گے اس کی روشری ہم عویسٹا کو دیکھیں گے اس کی روشری ہم سائنسز کو دیکھیں گے ہر چیز دنیا میں ہر کتاب چاہے کسی بھی ہسٹری کی ہو جیوگرافی کی ہو سائنس کی ہو ہر چیز کا اگر فیٹ کو لے کے آئے گا فیٹ حق حق ہم قرآن سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں ہر چیز کا بیان کیا ہوا ہے وہ تو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ غلط ہے the other way around نہیں ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے احادیث کی روشری سے سمجھنا پڑے گا یہ سمجھ نہیں سکتے بائی بیل سے سمجھنا پڑے گا یہ سمجھ نہیں سکتے چودہ سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معالم تھا ہمیں سائنس نے آج بتایا نانسنس نانسنس سائنس کی جتنی scientific researches ہیں وہ قرآن کو verify نہیں قرآن نے پہلے کہہ رکھا ہے اس بات کو اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے تو قرآن نے تصدیق کر دیا ہاں یہ بات تم صحیح کر کے آگیا ہو ہماری الٹا حساب ہے کہ صاحب محمد رسول اللہ چو سال پہلے کہاں معالم تھا ان کو حساب اللہ نے ان کو بتایا تھا لیکن ہمیں ادھو سمجھ نے اس کی explanation نہیں کر گیا ہے اب سائنس نے آج انگریزوں کے یہودیوں کے عیسائیوں کے ایثیس کے قول بتا کے ہم بتاتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا انہوں نے ہم کو بتایا کہ یہ آیات میں یہ لکھاوا ہے اور بڑے فتر سے بتاتے ہیں آج کے بعد سے یاد رکھیں قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے ہر دنیا کی کتاب سائنس کی اگر کتاب ایک بات کہہ رہی ہے اور قرآن نے اس سے پہلے سے کہہ رکھا ہے اس کو اس کو جانے تو ہم یہ کیسے تھے ہاں یہ سائنٹیفک فیکٹ آیا ہے دنیا میں آج یہ قرآن اس کو صحیح کہتا ہے فیکٹ کہتا ہے اس کو ٹک کرتا ہے یہ ٹیچر ہے عالمہ اللہ الرحمن علم القرآن اس نے تعلیم دیئے ہے قرآن کی وہ اللہ نے تو اس کے اندر اللہ کہتا ہے کہ آیت میں تمام درق اگر قلم بن جائے اور یہ سمندر سیائی بن جائے ساتھ سمندر تو اس کے قلمات ختم نہیں اور اس کے اندر اتنی انفرمیشن ہے یہ کہنا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے تو مالا میں نہیں بول کیا رہا ہو تو یہ یاد رکھیں بتا دی آج میں نے آپ کو کہ یہ ایک اصول دو اصول نہیں چلیں گے ایک وقت پر کہ یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے احادیث کی روشتی میں یا بائبل کی روشتی میں یا بگوت گیتہ کی روشتی میں یا سائنس کی روشتی نہیں اللہ نے کہا دیا آیات میں ہم نے کہا آمن نہ صدق نہ کیسے کیوں how you do the research تم research کرو result یہاں گیا ہے تم دیکھو یہ صحیح غلط ہے جس کو شک ہے گھرے research گھرے research جب result وہ یہی آگے اس result میں جو میں نے بتا دیا قرآن فرقان ہے تو یہ میں آپ کو اسی بتا رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اندر قرآن میں جاؤں گا یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ standpoint کیا ہے اس وقت جتی دنیا کی کتابیں ہیں چاہ وہ سائنس کی ہوں چاہ وہ geography کی ہوں چاہ وہ حدیث کی ہوں چاہ وہ bible بگوت گیتہ ہو کوئی کال ماس کی کوئی quotation ہو کسی کا کوئی call ہو اگر وہ اچھا ہے تو اس کی اچھائی کی ہم اس سے influence نہیں ہو رہے ہم اس سے impression نہیں ہو رہے ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ بات اگر کسی آدمی نے کہہ دی ہے تو کیسا ستا ہے صحیح بات لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کلام ہو جائے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاں اس نے بات صحیح کہی ہے یہ judgment ہے فرقانک رائٹ ایڈیا تو میرا ایمان بھی یہی ہے اس کے علاوہ دوسری بات میرا ایمان نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے مجھے دوسری کتابوں کا سارا چاہیے کیونکہ یہ perfect کتاب ہے hundred percent ایک آیت دوسری آیت کی وضاق کرتی ہے حق ایک آیت حق یہ falsehood falsehood سے مرات کوئی بھی حدیث کوئی بھی bible hundred percent truth نہیں ہے ایک untruthful چیز hundred percent truth کے ساتھ نہیں extend کر سکتی ecological common sense اللہ کے کلام کو اللہ ہی وضاق کرتا ہے جب اللہ وضاق کرے گا تو آپ پھر دوسری چیز چیک کر لیں یہ بات تو ہی بتا دی میں نے اللہ کا جو کلام ہے جو اللہ کی جو کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا جو اللہ نے وحی کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کس نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے فَلَا أُبْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ میں تقسیم نہیں کرتا جس کی تم بسارت رکھتے ہو وہ آیات جس کی آپ کو بسارت ہے انسائٹ ہے اس کو تقسیم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اور جس کی تمہیں بسارت ہے اور جس کی بسارت تمہیں نہیں ہے اب یہ کہنے کے بعد پھر کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ كَرِيمِ بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے کہاوت ہے یہ کس کا قول ہو گیا ہم کیا پڑھنا ہے احادیث واقعے تو پہلے گئے تحادیث تو ہے یہ جو احادیث تو آگئی تھی اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم کوئی قول ہے کیونکہ حدیث میں کہتے ہیں قول و فیل تو قول آگئے یہاں پر کہ یہ پورا قرآن کس کا قول ہو گیا رسول کریم کا کون کہہ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر کون کہہ رہا ہے کہ قول رسول ہے اس کے اندر نور صاحب بخاری صاحب نہیں کہہ رہا ہے بخاری صاحب نہیں کہہ رہا ہے یہ قول رسول ہے کس نے کہہ دیا آپ کو لوگ نہیں بخاری صاحب نے معلومات کی ایک سے پوچھا آپ بتائیے ان کے پاس چین آف لوگوں کی ہے ان سب چین آپ نے کہا رسول نہیں صاحب میں نے نہیں کہا رسول نہیں مجھ سے یہ صاحب نہیں انہوں نے کہا انہوں سے ایسے کرتے کرتے ایک چین ہے جس کی بیس پہ کہا جاتا ہے رسول نے کہا تو یہ ساری آثورٹی کی بیس پہ کمپائلر ہے بغری صاحب یا اور صاحب وہ کہتے ہیں کہ رسول کا قول ہے وہ On the authority of so many chains of people On the authority of Allah himself alone واحد اللہ کہتا ہے انہو لقول رسول گریب بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول کہوت ہے قلی لما تؤمنون تم تھوڑے ایمان لاتے ہو کہ یہ رسول کریم کا قول ہے تو یاد رکھیں میرے الفاظ کو غور سے سنوئے کہ یہ قرآن رسول کا کلام نہیں ہے استغراللہ یہ کلام اللہ کا ہے یہ کتاب اللہ کی ہے یہ نازل اللہ نے کی یہ وحی اللہ نے کی اس کو کہا کس نے رسول اللہ اتنی سمپل بات نہیں کہنے یہ قول اللہ ہے کہنے یہ قول اللہ ہے اور یہ قول رسول ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہنے یہ تو ہے قول اللہ قرآن مجید اور یہ جو ہے حدیث جو ہے یہ قول رسول ہے سمجھا رہے ہیں آپ کو یہ ایسا نہیں ہے یہ کلام اللہ کا ہے یہ کلام اللہ کا ہے یہ کتاب اللہ کی ہے یہ اللہ نے نازل کی اللہ نے وحی کیا وحی کی اور کہا کہ اس نے قول رسول کریم یہ کتاب کے اندر پروف ہے 23 سال نہیں لکھا قرآن تان میں پروف ہے کہ رسول نے کہا اس کو یہ on the authority of Allah اور یہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا یہ کس نے کہا لوگوں نے report کیا کہ انہوں نے کہا لیکن اللہ یہ report دے رہا ہے اللہ کی authority ہے کہ رسول نے کہا authority وہ اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے کہ انہوں لقول رسول کریم یقیناً بے شک یہ رسول کریم نے کہا اور اگر کہتا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَا عَلَيْنَا بَعْذَ الْاقَابِينَ اگر رسول کہتا تَقَوَّلَا تَقَوَّلَا کا مطلب تو کہتا عَلَيْنَا ہمارے اوپر بَعْذَ الْاقَابِينَ بَعْذَ الْاقَابِينَ بَعْذَ اقْوَال اگر رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم اس کا دائنہ پکڑتے ثُمَّ لَقَطْعَنَا مِنْهُ الْوَطِينَ ہم اس کی شہرک کار دیتے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ کانفیڈنس دلا رہا ہے ایمان والوں کہو کہ اگر تم دنیا والوں ایمان والوں یہ یاد رکھو کہ ان کے نام سے کوئی منسلک کوئی چیز بتائے تو سمجھو رسول نے نہیں کہا ہے کیونکہ رسول کا کہوہ اللہ کا کلام ہے رسول کا کہوہ اللہ کا نازل کرتا ہے رسول کا کہوہ اللہ کی کتاب ہے اگر آپ کہیں رسول نے کہا تو اس کے معنی اللہ کلام ہے وہ اگر آپ نے یہ رسول نے کہا تو اس کے معنی اللہ نازل کیا اگر آپ نے رسول نے کہا کہ رسول کا کہوہ وہ وہی ہے رسول کی اللہ کی یہ دفرنشیشن نہیں کر سکتے آپ اللہ تعالیٰ کیاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اور سنگلر کہتے ہیں قول عربی میں کہتے ہیں قول اور قول کہتے ہیں اردو میں یعنی قول کا مطلب کہاوہ کہاوہ تے اقوال مطلب کہاوہ تے یہ اللہ کی کہاوہ تے نہیں ہے یہ اللہ کا کہاوہ نہیں ہے اللہ نے نازل کیا اللہ نے وحی کی اللہ کی کتاب ہے یہ اور کہا رسول اللہ نے قول رسول رسول نے کہا یہ کوئی ابجیکشن ہے آپ کو کس نے کہا یہ رسول نے کہا یہاں پر یہ ٹوٹل اللہ کا کلام ہے ٹوٹل کیا یہ اللہ کا کلام لفظ زیادہ رکھے اللہ کا کلام اللہ کی کتاب اللہ نے نازل کی اللہ نے وحی کی رسول نے کہا رسول نے کہا تو رسول کی کتاب نہیں ہے یہ رسول نے نازل نہیں کی ہے رسول کا کلام نہیں ہے یہ رسول نے وحی نہیں کیا یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کیا اور اللہ نے وحی کی کہنے والے رسول اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کلام یہ ہے اور قول رسول یہ ہے کلام یہ ہے کتاب ہی اللہ کی ہے نازل کردہ اللہ کی ہے اور قول رسول ہے یہ یہ بات سمجھ میں آئی نہیں اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے سورہ الحاقہ 69 اس کی 38 سے لے کے آگے پڑھیں گے 39-40 تک میں پڑھتا ہوں پہلے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ پس میں تقسیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو تم بسارت رکھتے ہو اور جو تم بسارت نہیں رکھتے بے شک یہ ضرور رسول کریم کا قول کہاوت ہے یہ کون کہہ رہے بھائی یہ کون کون بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں تقسیم نہیں رکھتا جس کی تم بسارت رکھتے ہو یعنی یہ جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے کچھ آیات کی آپ کو بسارت ہے یعنی اس کی انڈرسٹینڈنی ہے اس کی اللہ تعالیٰ تقسیم نہیں رکھتا یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی جو اس کو ساری آیت کی بسارت ہو گئی نہیں ہے نیسا تو کچھ بسارت ملتی آپ کو آیتوں کی کچھ بسارت نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ ڈیوائیڈ نہیں کر رہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ کہ جس کی تمہیں بسارت ہے اور جس کی تمہیں بسارت نہیں ہے بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے یہ قرآن کس کا قول ہے یہ کس کا قول ہے کون کہہ رہا ہے بھئی آپ آپ لوگ پلیس سنیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں On the authority of Allah اللہ کی authority پہ اللہ کی authority پہ یہ رسول کریم پہ قول ہے وہ آپ لوگوں کی authority پہ لوگوں کی authority پہ آپ ماننا کہ وہ رسول کریم پہ قول ہے فرق زہب نظر آرہا ہے آپ کو لوگوں کو مان رہے ہیں آپ کے رسول نے کہا یہاں اللہ کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یقیناً یہ رسول کریم کا قول ہے میں تقسیم نہیں کرتا جو تم دیکھتے ہو اور جو تم نہیں دیکھتے ہیں بے شک یقیناً رسول کریم کا قول کہاوا ہے یہ کس کا کہاوا ہے رسول کریم کا کہاوا ہے تو قول رسول سمجھ میں آرہا ہے آپ کو کہ یہ قول رسول ہے آگے لکھا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ یہ کسی قول کے قول یعنی کہاوت کے ساتھ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ تھوڑا ہی ہے جو تم ایمان لاتے ہو یعنی کیا مطلب شاعر کے قول ہیں بہت سارے نلڈ آ رہا ہے شاعر کے قول نہیں ہیں تو یہاں لکھا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے کیا مطلب کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے پتا گیا ایک آیت پڑھی آیت پڑھیں گے تو کس کا قول ہے یہ آیت پڑھیں گے کلام کس کا ہوا اللہ کا قول کس کا ہوا اب ایک آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھنے کے بعد کہنے لگے حضرات یہ جو آیت ہے نا اس کو فلانے صاحب بزرگ جو تھے نا بہت بڑے شاعر ہیں اقبال صاحب نام سناؤں گا آپ نے انہوں نے اس کا جیس میٹر اس شیر میں کہا ہے اس شیر کو سنیں آپ اور وہ شیر پڑھے گا اس شیر کو سمجھائے گا اور سمجھیں آپ آج سمجھ میں آگئے آپ کو امیجن کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے ولا بقولی شاعر یہ کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے یعنی آپ کوئی کہانی شیر نے سنا اس کے ساتھ یہ بالکل ایسکلوسیف رسول کو قول ہے اس کے ساتھ لوگ شیر پڑھتے ہیں آیات کے ساتھ شیر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں شیر سمجھ جائے تو آئیت سمجھ میں آجائے گی قلیلًا ما تؤمنون تم کب ایمان لاتے ہو ولا دیکھیں مالکت وما ہوا بقولی شاعر بقولی شاعر کے مطلب شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے یہ کوئی بھی آیات بھی چاہے وہ حمد باری تعالیٰ ہو چاہے وہ نظم ہو چاہے وہ نات کوئی بھی شاعری کے قول کے ساتھ آیات نہیں ہیں یہ آیات جب آپ پڑھیں گے اللہ کا کلام رسول کا قول تو اس کے ساتھ کوئی شاعری جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایسکلوسیولی علاق ہے یہ کلام اللہ کا اور قول رسول تو اللہ نے کہا وما ہوا بقولی شاعر کسی شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے قلیلًا ما تؤمنون تم تھوڑا ایمان لے کے آتے ہو کیا مطلب ہے کہ آپ جب بھی آیت پڑھے ہیں تو قول رسول ہے یہ اس کے ساتھ کسی شاعر کے الفاظوں کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے ملا رہے ہیں نہیں ملا رہے اور کہنا شعر سمجھ گئے تو آپ آئیت سمجھ گئے استغفراللہ آگے کہا ولا بقولی کاہن اور یہ کسی کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ نہیں ہے قلیلًا ما تذکرون تم کمی ذکر کرتو نسیت حاصل کرتو کم تھوڑا ہی کیا مطلب ہے یعنی کہانی سنے آپ ایک آیت پڑھی یہ لکھا ہے ولا بقولی کاہن کاہن کہتے ہیں جو کہانییں سناتے ہیں بچپن سے ہم ماہیں سناتی ہیں اب بھی سناتی ہیں ماہیں زیادہ سناتی ہیں بچوں کو سنانے کے لئے کہانییں سناتے ہیں سناتی نہیں سناتے ہیں سنا رہی کہانی ہیں بچوں کو سنانے کے لئے ہیں تو اب بڑے بھی ہوگا ہمیں بچپن سے آتے کہانی سننے کی تو کہانی سنا رہے نہیں سنا رہے آیت کے ساتھ کوئی سنا رہا ہے آپ کو آیت کے ساتھ کوئی کہانیاں ہے سنی آپ نے آج تک کوئی آیت پڑھے اس کے اجیز پر کہانی سنا رہا ہے نہیں سنا رہا جلدی بتائیں تو اللہ کہہ رہے اس کے قول کے ساتھ نہیں ہے وَلَا بِقَوْلِ قَحِنِ کسی کہانی سنانے والے کے قول کے ساتھ یہ آیت نہیں ہے تَنْزِيلُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کس کی اتنے سے آپ کیا سن رہا ہے رَبِّ الْعَالَمِينَ کی طرف سے نازل کردہ ہے کس نے نازل کیا رب نے کیا ہے یہ قول رسول یعنی قول رسول جو ہے وہ کس نے نازل کیا ہے رب العالمین تنزیل من رب العالمین رب کا نازل کردہ رب کا جو نازل کردہ ہے وہ کیا ہے قول رسول اللہ تعالی نے جو نازل کیا وہ قول رسول ہو گیا یعنی کہا وہ رسول کا تو اب آپ سوچئے کہ آپ یہ جو کتابیں یہ رب کے نازل کرتے ہیں بھئی آپ بتائیں یہ رب نے نازل کی ہے تو اسے قول رسول کہہ سکتے ہیں آپ بتائیں آپ اگر اس کو وہ تو تنظیل میں رب یعنی رب نے نازل جو کیا وہ قول رسول ہے یعنی اللہ نے جو نازل کیا اللہ نے جو وحی کی اللہ کی جو یہ کتاب ہے اللہ نے جو کتاب ہے یہ اللہ کی یہ نازل کرتا ہے اللہ نے یہ وحی کی اللہ کی یہ کتاب ہے یہ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قول رسول ہے یہ اس کو آپ کہیں کلام اللہ کا کتاب اللہ کی نازل اللہ نے کی وحی اللہ نے کی کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے سمجھا رہی آپ کو تو اسی طرح یہ سمجھیں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کی کہنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے نا تو اب دیکھیں آگے کہتا ہے اللہ تعالی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِيلِ اگر تو یعنی وہ یعنی رسول اللہ ہمارا نام لے کے ہمارے اوپر باز اقابیل باز اقابیل باز اقوال کہتا سنیں عربی سمجھیں عربی جو پڑھ ستے دیکھیں وَلَوْ تَقَوَّلَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِيلِ باز اقوال اگر رسول ہمارا نام لے کے باز اقوال کہتا سمجھ رہے ہیں آپ لو اگر تو یعنی رسول اللہ باز اقوال کہتا یعنی یہ تو سمجھ میں آگیا سنیں دیکھیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْعَقَابِيلِ اگر رسول اللہ کہہ رہا اگر تو یہ تو اقوال رسول ہو گئے اس کے علاوہ کچھ باز اقوال کہتا اس کو چھوڑ کے تو کہتا باز اقوال ہمارا نام لے کے منوں کا آوے ٹنوں سے مان رہے ہیں آپ یہ کہا ہے نا قالا قال رسول اور رسول نے کہا رسول نے کہا وہ کہہ رہا اگر تو کہتا ہمارا نام لے کے باز اقوال لَا قَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم تیرا دہینہ پکڑ لیتے ثُمَّ لَقَدَنَا مِنْهُ الْوَطِينَ اور منقطع کر دیتے وطین شرق یعنی لکھا ہے یہ دیکھئے اگر تو ہمارا نام لے کے باز اقوال کہتا اگر تو ہمارا نام لے کے باز اقوال کہتا لَا قَدْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم تیرا ضرور دہینہ کے ساتھ پکڑتے ثُمَّ لَقَدْعَنَا مِنْ الْوَطِينَ پھر ضرور اس کی شرق قطع کر دیتے یعنی یہ جو لوگوں نے دیکھئے اب دیکھئے ہوا کیا اللہ تعالیٰ نے کہا اگر رسول ہمارا نام لے کے اللہ کا نام لے کے ہمارا نام لے کے باز اقوال کہتا کہ رسول اللہ کہتے اللہ نے قال اللہ قال میں جو کہہ رہا ہوں یہ رسول اللہ نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں یہ اللہ نے کہا ایسا کوئی نہیں لکھا ہوا لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے کہا سنوہے آپ کوئی دنیا کی مذہب کی کتاب اس دنیا پر اگزش نہیں کرتی جو آپ کہیں اقوال رسول ہیں لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو آپ لوگوں کو مان رہے ہیں کہ رسول نے کہا ہم ان لوگوں کے بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ صحیحے جھوٹے یہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے ان کی صداقت بھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہاں بات پرنسپل کی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ رسول نے کہا پرنسپل سمجھے آپ یہاں اللہ نے کہا کہ رسول نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول کو قول ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا تو تیرا دینہ پکڑتے شیرک کار دیتے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید لفظ بلفظ کہا یہ قول رسول ہے یہ اللہ کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی نازل کردہ ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں پیچھے بتا چکا ہوں وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دے وہ یہ کہتے ہیں تم انہیں یہ کہہ دو یہ قول رسول توٹل قول رسول ہے لیکن یہ قرآن میں ہی لکھا ہے ان سے کیا سوال کیے گئے اور اس میں جواب لکھا ہے انہوں نے کیا جواب دیا جو آپ کو جا کے پوچھنا پڑھ رہا ہے کہ انہوں نے اس سوال پر کیا جواب دیا تو اگر وہ کہہ رسول ہمارا نعملے کے پاس اقوال کہتا ہم دائیں نہ پکڑتے شہرک کار دیتے یعنی اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے نہیں کہا یا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یا آپ کہہ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اور اتنے کنفیوز ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو آگے بتانا پڑھ رہا ایک اور چیز دیکھیں آپ سورہ مومنون اس کی تئیس آیت سوری المومنون تئیس سورت سکسٹی ایٹ اور سکسٹی نائن اب دیکھیں یہاں پہ عربی میں دیکھیں کیا لکھا ہے پس کیا وہ لوگ تدبر نہیں کرتے قول پر عربی لکھا ہے پس کیا وہ قول قہوت پر تدبر نہیں کرتے یہ قول کونسے قول کی بات ہو رہی ہے یہ قول کسی بات ہو رہی ہے یہاں پہ لکھا افلام یددبر القولہ کیا پس وہ تدبر نہیں کرتے قول پر کونسے قول ہے وہ قول رسول زور سے بولے قول رسول آگے لکھا ہے ام جاؤں مالم یاتی آبا آبا آہم الاولین پس یا ان کے پاس آیا ہے جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا اللہ پوچھ رہا ہے کیا ان کے پاس ایسی کوئی بات آ رہی ہے جو پہلے کے لوگوں پاس نہیں آئی تھی کیا یہی قول رسول ہے نا اچھا دیکھیں اس کو قول رسول آج آپ لوگ سننے کچھ نئے حضرات فرس ٹائم سننے انہوں نے عجیب لگ رہے نا وہی لکھا آگے علم یعرفو رسول فہم لاؤ من کی رو یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے پس وہ اس کے لئے بے روپے بنے ہوئے امیجن کرے آپ رسول کی پہچان کیسے ہوگی محمد رسول اللہ کی پہچان بتائیے یا کہہ رہا ہے علم یعرفو رسول ہوں کہ اپنے رسول کی پہچان نہیں کرتے وہ پہچانتے ہیں رسول کو کیسے پہچان ہیں یہ جلدی بتائیں قول رسول آیات قول رسول ہے جیسی آیت پڑھئے آپ کہے قول رسول ہے فورا سمجھ جائے محمد شیخ کی بات نہیں ہے سمجھا رہی ہے آپ کو میرے کو مسئلیں میں کوئی فلسکی ہے میری جہاں آیت پڑھئے آپ سمجھ جائے یہ قول رسول ہے آیات آیات اس آیات کو جیسی سنا آپ نے سمجھ جائے کہ قول رسول ہے رسول کی پہچان ہے یہ یہ رسول کی پہچان ہے آیات آیات جو ہے محمد رسول اللہ کا قول ہے آیاتیں جو ہیں یہ قول رسول ہے کلام اللہ کا کتاب اللہ کی نازل اللہ نے کہا لیکن یہ ہے کیا اس سے آپ رسول کی پہچان کر رہے ہیں آپ اور اسی لئے وہ اس وحسنہ ہیں رسول لوگ جا کے کہتے ہیں یہ محمد شیخ محمد شیخ دہاری بات آیت کی ریپیٹ کر رہا ہے یہ یہاں پہلے سے لکھا ہے یہ میں نے تو ہی لکھا ہے یہ سمجھ نہیں کوشش کریں کیا پس یہ قول پر غور نہیں کرتے یہ ان کے پاس آیا جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا تھا کیا یہ پہلے سے ہی چلا رہا ہے یہ پڑھتے آ رہا ہے ہزار سالوں ہیں یہی پڑھ رہے ہیں لوگ اسی سے دیکھ رہے ہیں کیا وہ نہیں پہچانتے کیا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسول کو بس اس کے لئے بیروپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ پتا ہے اس کو رسول کا قول یہ سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں بتائیے یہ سمجھ رہے ہیں اس کو تھوڑی سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں قول رسول کو اللہ کا تدبت نہیں کر رہے ہیں قول پر یعنی قول رسول پر تدبت نہیں کر رہے نہیں سمجھ رہے نا میجارٹی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں یا رسول کو بتائیا نہیں سمجھ رہے نا آپ سے سوال کر رہا ہوں میجارٹی لوگ دنیا میں اس کو قول رسول سمجھ رہے ہیں اس کتاب کو تو وہ بیروپیا بنے وے lain بھائی تو دیکھیں رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا سورہ فرقان ملcher وقال الرسول دیکھیں قال الرسول آگیا وقال الرسول رسول نے کہا یا ربی ایم رب اِنَّا قَوْمِ تَغَدُو حَذَا الْقُرْآنَ مَحَجُورَ بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ دیا دیکھا آپ نے کہ قال الرسول کو پہچان ہی نہیں رہے تدبر کریں گے قول پر اللہ کے کلام پر اللہ کی آیت پر اللہ کی کتاب پر یہ قول الرسول ہے اور جیسے اس کی پہچانیں گے ایک اور رسول ہے فور رسول کو پہچان لیں گے آپ یہ اس وحسن ہے رسول کی اور یہ ہمیں اطاعت کرنی ہے تو ہم اطاعت اللہ ہی کر رہے ہیں اطاعت رسول کرنی ہے تو اطاعت اللہ کی ہوگی سمجھا رہی ہے آپ لوگوں کو اور اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ بیروپی ہیں روپ ڈھار رکھا جھوٹا جھوٹا یہ الحاقر 69 اس کی 39 سے میں پڑھوں گا 38 سے لے کے 46 پھر ہم انیلائز کریں گے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ بس میں تقسیم نہیں کرتا اس کے ساتھ جو تم بسات رکھتے ہو اور جو تم بسات نہیں رکھتے بے شک یقیناً یہ ضرور رسول کریم کا قول کہوت ہے اس میں جو مین بات ہے وہ آج پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ کلام جو ہے اللہ کا جو کلام ہے جو اللہ کی جو کتاب ہے جو اللہ نے نازل کیا جو اللہ نے وحی کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کس نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ میں تقسیم نہیں کرتا جس کی تم بسارت رکھتے ہو وہ آیات جس کی آپ کو بسارت ہے انسائٹ ہے اس کو تقسیم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اور جس کی تمہیں بسارت ہے اور جس کی بسارت تمہیں نہیں ہے اب یہ کہنے کے بعد پھر کہتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِنْ كَرِيمِ بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے کہاوت ہے یہ کس کا قول ہو گیا ہم کیا پڑھنا ہے احادیث واقعے تو پہلے گئے تحادیث تو ہے یہ جو احادیث تو آگئی تھی اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کریم کوئی قول ہے کیونکہ حدیث میں کہتے ہیں قول و فیل تو قول آگئے یہاں پر کہ یہ پورا قرآن کس کا قول ہو گیا رسول کریم کا کون کہہ رہی ہے اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر کون کہہ رہا ہے کہ قول رسول اس کے اندر نو صاحب بخاری صاحب نہیں کہہ رہا ہے بخاری صاحب نہیں کہہ رہا ہے یہ قول رسول ہے کس نے کہہ دیا آپ کو لوگ نہیں بخاری صاحب نے معلومات کی ایک سے پوچھا آپ بتائیے ان کے پاس چین آف لوگوں کی ہے ان سب چین آپ نے کہا رسول نہیں صاحب میں نے نہیں کہا رسول نہیں یہ صاحب نے ایسے کرتے کرتے ایک چین ہے جس کی بیس پہ کہا جاتا ہے رسول نے کہا تو یہ ساری آثورٹی کی بیس پہ کمپائلر ہیں بغری صاحب یا اور صاحب وہ کہتے ہیں کہ رسول کا قول ہے وہ On the authority of so many chains of people On the authority of Allah himself alone واحد اللہ کہتا ہے انہو لقول رسول گریم بے شک یقینا یہ رسول کریم کا قول کہوت ہے قلیلم ما تؤمنون تم تھوڑے ایمان لاتے ہو کہ یہ رسول کریم کا قول ہے تو یاد رکھیں میرے الفاظ تو غور سے سنائے کہ یہ قرآن رسول کا کلام نہیں ہے استغفاللہ یہ کلام اللہ کا ہے یہ کتاب اللہ کی ہے یہ نازل اللہ نے کی یہ وحی اللہ نے کی اس کو کہا کس نے رسول اللہ اتنی سمپل بات نہیں کہنے یہ قول اللہ ہے کہنے یہ قول اللہ ہے اور یہ قول رسول ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہنے یہ تو ہے قول اللہ قرآن مجید اور یہ جو ہے حدیث جو ہے یہ قول رسول ہے سمجھا رہے ہیں آپ کو یہ ایسا نہیں ہے یہ کلام اللہ کا ہے غور سنیں یہ کلام اللہ کا ہے یہ کتاب اللہ کی ہے یہ اللہ نے نازل کی اللہ نے وحی کیا وحی کی اور کہا کس نے قول رسول کریم آپ اب یہ دیکھیں میں یہ قول پہ ہم دسکس کر رہے ہیں ایک سورہ آیت میں 23 ہے اس کی مومنون سورتیں اس کی 68 اور 69 اس میں لکھا وا ہے پس وہ کیا قول کہاوت پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے پاس آیا ہے جو ان سے پہلے کے آباؤں کے پاس نہیں آیا یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے پس وہ اس کے لیے بحروبے بنے ہوئے یعنی یہاں پر لکھا ہے قول کہتے ہیں کہوے کو اللہ کہا ہے کیا تم کہوے پہ قول پر تدبر نہیں کر رہے یا تمہارے پاس کچھ ایسا کچھ آئے تو تمہارے باپ دادا کے پاس نہیں آیا قول کہہ رہا اللہ تعالیٰ کلام نہیں کہہ رہا کتاب نہیں کہہ رہا قرآن نہیں کہہ رہا قول کہہ رہا قول مطلب کہوہ قول catch اللہ کا کلام ہے یہ اللہ نے نازل کیا اللہ نے یہ وحی کیا اللہ کی یہ کتاب ہے کہنے والے کہنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کہہ رہے کیا تم قول پر کہہ دا پہ غور نہیں کر رہے اب دیکھیں اس کے ساتھ نیچے لکھا ہے کیا تم اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہو یعنی قول کو اگر پہچان لیں گے تو رسول کی پہچان ہے یعنی قول اگر اس کی کتاب کا قول مخای صاحب میں اندر جو لکھا ہے کہ قول پڑھیں آپ کوئی بھی اس میں بات لکھی کہ رسول نے یہ کہا اس کو جب آپ پڑھیں گے کہ رسول نے کہا اس کو جب آپ سنیں گے اور ایک آیت میں جو رسول کا کہا سنیں گے تو رسول کی پہچان ہے قول سے جو رسول نے کہا یعنی قول وہ رسول کی پہچان ہے تو آپ بھی سمجھ لیں رسول کی پہچان کیسے ہے کہ اللہ کا کلام اگر وہ بولا واہ ہے وہ ہے رسول کی قول اگر ہم کجور بول دیں گے وہ آپ کی بات ہے وہ یا انسان کی بات ہے بشر کی تو یہاں ہی لکھا ہے افلم یددبر القول کیا تم پس قول پہ غور نہیں کر رہے یعنی قہوت پہ یا کوئی ایسی بات ہے جو پہلے کبھی نہیں آئے تمہارے بابدہ کے پاس یا ان کے پاس آیا جو ان سے پہلے آیا آباؤں کے پاس نہیں آیا ایسی کوئی بات ہے نہیں آگے لکھا کیا وہ ہرگز نہیں پہچانتے رسول آؤں اپنے رسول کو نہیں پہچانتے کیسے پہچانیں گے اپنے رسول کو قول سے تو آپ کے پاس قرآن ایک قول رسول ہے اور ایک کتاب ہے آپ کے پاس قول رسول کون سا قول رسول کو آپ قول رسول کہیں گے ہم جانے یہ سمپل سی بات ہے وہ رسول کی پہچان نہیں ہے جو لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ وہ قول رسول ہے وہ رسول کی پہچان تھوڑی ہے آیات سے پہچانیں گے تو اللہ علی جبی کا فہم لوگن کی رون تم اس قول رسول کے بارے میں بحیروپی بنے ہو سورہ آل عمران تین اور اس کی ساتھ آیت اس آیت کو میں چھوٹا سا پورشن میں پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس کو مکمل بھی پڑھوں گا لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے چھوٹا سا پڑھ کے میں رک جاؤں گا پھر دیکھیں کس طرح یہ میں آپ فرسٹ آف کر رہا ہوں کسی وجہ سے اب آپ ذرا توجہ کیجئے اس کے معنی پہلے پڑھ دوں وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں محکم احکام والی آیات نشانیاں ہیں وہ کتاب کی ماں ہے اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیات نشانیاں ہیں یہ بات ہیں اب دیکھیں در میری طرف یہ جو کتاب میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے یہ کتاب میں نے اس کو ایسے کھول گیا تاکہ آپ کو آسانی سمجھیں وہی ذات ہے جس نے تجھ پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی یہ کتاب یہ لکھا وجہ ہے اس میں اس لکھے میں میں اللہ کہہ رہا ہے منہو اس میں آیاتم محکمات اس میں آیات ہیں محکمات احکام والی آیات جس میں حکم ہے اس کتاب میں آیاتیں ہیں جس میں حکم ہے حکم والی آیات احکام والی آیات کو ہن نا ام کتاب وہ کتاب کی ماں ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور دوسری آیتیں کون سی ہیں مُتَشَابِحَات مُتَشَابِحَات اب پہلے تو ہم نے سمجھ لیا محکم والی آیتیں کون سی ہیں وہ تو اس میں احکام ہے قانون اب یہ دیکھیں گے مُتَشَابِحَات آیت کون سی ہیں یعنی کون سی آیتیں مُتَشَابِحَات ہیں جو ملتی جدتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں سورہ زمر 39 اس کی 23 آئے دی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابیم مسانی اللہ نے بہترین احسن حدیث بہترین حدیث واقعہ نازل کیا متشابیہ متشابیہ ملتا جلتا کتاب درہائی اب ہم پڑھ رہے ہیں اس پہلی آیت میں لکھا ہے وَأُخَرُ مُتَشَابِحَات اور دوسری آیتیں کونسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں اس کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو ایکسپرین کر رہا ہے جو میں چھوٹا سا پورشن پڑھتا ہوں اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نے نازل کی بہترین احسن حدیث حدیث آگیا واقعہ متشابیہ متشابیہ کتابم متشابیہ لکھاوا متشابیہ ملتا جلتا متشابیہ ملتی جلتی مسانی دھرائیوہ آگے میں بعد میں ایکسپرین کروں جو ذرا غورت نے سن لیے مہاں لکھاوا ہے کہ دوسری آیتیں کیسی ہیں وہ متشابیت آیتیں ملتی جلتی آیتیں متشابیہ ہیں یہاں لکھتا ہے اللہ تعالی جو بہترین حدیث ہے واقعہ جس کو لکٹر سننے آئے آپ حدیث کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اس میں کیا قرآن میں حدیث کا ہے ذکر واقعہ ہیں کوئی تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے نازل کیا احسن حدیث بہترین حدیث وہ کیسی ہے وہ متشابیہ ہے وہ ملتی جلتی ہے کتاب کتاب لکھیوی ہے متشابیہ مسانی یعنی لکھے ہوئی ہے احسن حدیث یعنی لکھے ہوئے واقعہ متشابیہ آپس میں وہ ملتی جلتا ہے اور دھرائیوہ بھی ہے یہاں پر جو لوگ حضرات پہلی زفعہ ہیں پلیز جو پہلی زفعہ آ رہے ہیں ان سے میرے ایک سوال ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمے سے آتھ دائیں پلیز ترجمے سے یہ تین چار آتھ ہیں ٹھیک ہے شکریہ اور فرش نیم آئے آپ لوگ اچھا اوکے تھینکیو دیکھیں میں اب آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں آپ یہ سوچیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے تو کچھ جگہوں پر آپ جب پڑھ رہا ہے تو آپ کو ساپ پڑھنے جاتا ہے یہ حکم آیا یہ حکم آیا حکم آیا حکم آیا اس کے علاوہ کچھ آیات لکھی نہیں ہوتی ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں آج تک اس کے علاوہ کیا چیز پڑھ رہا ہوتے ہیں قرآن مجید میں احکام والی آیت کے علاوہ بیان واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا آدم علیہ السلام کا واقعہ تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے آج سے احسن حدیث آدم علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھنا ہے شروع میں تو جب آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احسن حدیث وہ لکھا ہوا ہے وہ ملتا جلتا ہے دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے موسیٰ سلام کا واقعہ پڑھتے ہیں اس کو حدیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ لکھاوا ہے اور وہ ملتا جلتا ہے سمجھ میں آرہی آپ کو جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا وہ میری اس بات کو واضح سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے ہم اردو میں واقعہ کہتے ہیں تو حدیث کے معنی واقعہ ہے اردو لینگویز میں لیکن اللہ نے سوکا ہے اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابیم مسانی اللہ نے نازل کی بیتین حدیث یعنی آدم الاسلام کی حدیث موسیٰ اسلام کی حدیث ابراہیم علیہ السلام کی حدیث یعنی تمام انبیاؤں کی حدیث انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس کے علاوہ سائنٹیفک باتوں کی حدیث ہسٹری کی حدیث جاؤگریفی کی حدیث واقعہ واقعہ ہر طرح کا انسیڈنس قیمت کی حدیث یہ ساری کہیں ایسر حدیث جو ہم سننے آئے لیکچر کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سے مراد آیات جن کو احکام جسم ہے اس کو تو کہہ دیا تورات کتاب کی ماہ دوسری جو آیاتیں ہیں دوسری آیتیں وہ احکام نہیں ہیں اس میں واقعہ تھے وہ احسل حدیث ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ساری وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہا ہے مختلف انبیاؤں کا جنت کا دوزت کا قیامت کا آخرت کا یا انبیاؤں کی بارے میں احدیث سب اللہ نے منشن کیے یہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے اکثر لوگوں میں محمد رسول اللہ کی تو حدیثیں ہیں باقی پیمبروں کی حدیثیں کہا ہیں کہا ہیں آج پتا چل رہا ہے کہ قرآن میں محمد رسول اللہ کی حدیثیں بھی ہیں اور لوگوں کی بھی حدیث ہیں اور پیغبروں کی بھی حدیث ہیں وہ اللہ بیان کر رہا ہے وہ احسن حدیث ہے میرے دو قصن ہیں شیخ صاحب ایک تو سورہ لقمان 31 کی 6 آیت وَمِنَ النَّاسِ مَيَّشْتَرَا لَهُوَ الْحَدِيث مَيَّشْتَرَا اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریق والا حدیث واقعے خرید لیا تو یہ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ یہ اللہ والحدیث کیا ہیں وَاٹ آرسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر تفریق والی حدیث کوئی بھی ہو سکتی تو آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ صاحب یہ پکچر دیکھ رہا ہے تفریق والی حدیث تفریق کر رہا ہے لیکن اس کا پرپس یہ ہے کہ میں نے آگے اس پرین کہ لِوظِ اللَّا عَن سَبِي اللَّا کہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کیلئے خریدا ہے اس نے اس شخص نے جو خرید رکھا ہے لِوظِ اللَّا عَن سَبِي اللَّا اللہ کی راہ سے گمراہ بھی غیر علم اور علم کی نہیں رکھتا اس کو کہ میں یہ خرید رہا ہوں اس سے گمراہ ہو جاؤں تو اللہ کی ایسی کوئی حدیث ہے تفریق کے لئے رکھی گئی ہے جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے اور یہ بھی میں نے بتا دیا اس کو جب اس پر آیات تلاوت کی جائے تو تقبر کرے گا اور مو اڑ دے گا اور سونے گا نہیں سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ فور ایکزامپل کیسی حدیث ہے فور ایکزامپل آپ بتائیں کون سی حدیث ایسی ہو سکتا کون سی حدیث ہے میں نے اپنی لیکچر میں کہا تھا کہ ہر آپ کو یہ سمجھ نہ پڑے کہ یہ وہ تفریق والی حدیث ہے جس کو جیسی آپ نے قرآن کی آیت پڑھیں کیونکہ آپ آیت پڑھنا وہ اللہ کی رہا ہے اس کی اپوزیشن ہے بولے گا وہ حدیث اور اس پر جا آیت پر تلاوت کی آئیت تو تقبر کرے گا وہ ڈرامے سے نہیں بات کر رہا نہ وہ فلم سے بات کر رہا وہ لائے گا فور ایک ہی بات اور جبکہ میں نے کہا وہ کسی آدمی کے نام بھی نہیں ہے وہ صرف ورد حدیث بولے گا یعنی وہ یہ ریفر بھی نہیں کرے گا فلانی حدیث فرانہ باپ فرانی جگہ یہ بات لکھی ہے صاحب تو اگر وہ قرآن کی آیت کے آگے تقرار ہے یہ تو آپ اس کو ڈرائے کر رہے ہیں اس کو کیوں ڈرائے کر رہے ہیں ہلٹائیے سے تو ان کا سوال یہ وہ سپیسیفک مجھ سے چالی میں اس کا نام لوں تو میں نے تو آج تک کچھ مجھے مسلم نہیں کہا بخاری نہیں کہا نہ کسی آدمی کا ترمیزی کا مجھے تو کہا بہ حدیث تو میں نے وہ حدیث ہی لکھا ہے قرآن میں تو وہی حدیث کی میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ماہ نام نہیں لکھ رہا ہے فلانے فلانے تیساری تیساری بکس اور حدیث اس کی اللہ is referring to one سپیسیفک ورڈ حدیث اور تفریح والے حدیث جس کو پڑھ گیا حسیٰ ملاک کیا جائے تو میرے سامنے جو میں آیات بیان کر رہا ہوں آیت پر عمل کر رہا ہوں آیت کو شیئر کر رہا ہوں تو میں اس کی اپوزیشن میں کسی نے کوئی اور بات ہی نہیں کی نہ بائیبل کی بات کی کسی نے نہ بگود گیتہ کی بات کی نہ گیتہ نہ ویستہ نہ even ڈرام نہ نہ فلم except the word حدیث was brought forward مسلم بخاری تو نہیں کہا حدیث تو ورڈ حدیث ہی کی بات کی جب ہی اللہ نے وہاں حدیث لکھا ہوئے تو سپیسیفک آپ نام سننا چاہیے میں تو وہاں حدیث کہہ رہا ہوں ہمارے سمجھانا کیا ایک بات سمجھانا چاہنا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ کن بات فیصلہ کن بات تو ہم پہنچ جائیں اس فیصلے کن کو ہم پارٹیز جو ہیں ہم اس کو لکھ لیں اور آپس میں ہم دو مرد ایک مرد نہیں دو مرد اس پہ گوا بن جائیں اور اگر دو مرد نہیں ہے ایویلیبل تو ایک مرد دو عورت ہے یہ قرآن کا ایک رول ہے اب میرا اب میں آ رہا ہوں اس بات پر کہ ہمارے پاس جو اگریڈ اپون احادیث کی ایکزیسٹنس ہے اس پہ دو گواہ ہیں ایک آدمی کمپائل کر رہا ہے اگریڈ اپون کہتے ہیں باقاعدہ ان کا جملہ ہوتا ہے ہم اس بات پر اگریڈ اپون ہے سارے متفق ہیں تو اس پہ کس کے سائن ہے کہ یہ لو تھا کیونکہ آپ نے اس کو لو بنائے واہ اس کو آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ فیصلہ کن بات ہے تو اگر یہ فیصلہ کن بات ہے تو اللہ نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کوئی فیصلہ کن کرنا ہو تو ہمیشہ دو مرد گواہ چاہیے میں ایک مرد کی گواہ ہی نہیں ہے ایک مرد یا دو عورتیں یا دو مرد کہ یہ ذریعی نہیں کہ ایک مرد ہوگا ایک بات کہہ دے صاحب آپ اس کا سٹھ کر لیں جبکہ اتنا بڑا متفقہ رائے بنا دی اگریڈ اپون بنا دیا اکری ساری بکس اور اس کا کمپیڈر ایک ہی ہے دو نہیں ہے یعنی ایک آدمی یعنی اس پوری کتابوں میں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا کہ ایک آدمی دو گواہ تھے اس ایک ایک حدیث ایکزیکٹلی سیم لکھی ہوئی ایک ہی ہے ایک ہی کتاب ہے دو مختلف کتابوں کے اندر ہے ہی نہیں تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیات کے مطابق جب آپ اگریڈ اپون کہتے ہیں کہ متفقہ رائے ہیں تو اللہ نے بھی کہا تھا اور اس کے اندر لکھا تھا گواہ ستھنے لو دو مردوں کی گواہ ہی ہونی چاہیے اس پر اور ایک مرد یا دو عورتوں کی گواہی یہ ہمیں حصول بتایا تھا میں سچا ہوں میں سچ کو بریف کرتا ہوں میں نے حدیث نہیں پڑھی میں نے چوائے چند حدیث کی میں نے اس کو بینکل نہیں پڑھی اور میں آج مر جاؤں مجھے ایک ذرہ بڑا خوف نہیں ہے مجھ سے اللہ ایک لمحے کا ایک سینٹنس ایک ورڈ نہیں سوال کر سکتا کہ قرآن مجید کے علاوہ تم نے اس کتاب کو کیوں مطالع کیا اور تو نہیں مجھے جواب دیا پوچھ ہی نہیں سکتا وہ پوچھ ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے مجھ سے جو اس کی نازل کرتا نہیں ہے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے وہ ہنڈرڈ پرسنگیاں سے سوال کرے گا مجھ سے میں آیتی بتا سکتا ہوں جو وَاشَّقَدِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّيَا وَوَضِيَ الْكِتَابِ اُس دن جگمہ اٹھا کی زمین اپنے رب کے نور سے اور رکھ دی جائی کتاب وَجِيَا بِنْنَبِيِّينَ اور ستارے نبیین کو لائے جائے گا وَالشَّهُدَا اور گوان کو لائے جائے گا وَقُدِيَا بَعِنَوْمْ بِالْحَق اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیئے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور نہیں ذنکے جائے گا تونسی کتاب رکھی جائے گی اُس دن یہ کتاب اور جس دن سے انسان بیدا ہوا ہے آج نہیں آدم کی زمانے سے لے کے قیمت تک انسان تک یہی کتاب رکھی جائے گی چاہے اس وقت تم مانو یا نہ مانو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سامنے میں بائبل پڑھ رہا تھا میں بگبت گیتہ پڑھ رہا تھا میں عویستہ پڑھ رہا تھا میں مقابلے کے لیے آحادیث دیکھ رہا تھا اس کی مذہب کی کتاب دیکھ رہا تھا کیوں دیکھ رہے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے سیر ایگزامپل ہے کوئی جس نے اپنی زندگی میں سوائے قرآن کی آیت کے علاوہ کچھ نہیں بہین کیا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں کیا دیکھنا چاہ رہا ہوں کتابوں میں پوری زندگی آپ دوسری کتابیں کیا دیکھ رہے ہیں جب وہاں پہنچیں گے تو وہ جو کتاب یہ رکھی جائی ایک کتاب وہاں چار کتابیں نہیں ایک کتاب رکھی جاری ہے پھر سن لیں وقودیا وعشق الارض بنون اللبیا وعودیا الكتاب رکھی جائی کتاب وجیع بن نبی نبی جمع کتاب ایک لائے جائیں گے وشہدہ جمع شہدہ جمع میں وہ لائے جائیں گے وقودیا بائنام بن حق اور فیصلے کر دیا جائے لوگوں کے درمین حق کے ساتھ وہاں لائے اس لامور اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا تو ان سے کتاب رکھی جاری ہے صاحب یہاں ایک کتاب رکھی جاری ہے اور تمام انبیاء آ رہے ہیں وہاں پر اور تمام گوا کرنے والے آ رہے ہیں اور کتاب سے فیصلہ کی جارہا ہے سورہ لقمان 31 اس کی چھے آ رہے ہیں وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّقِدَ هَا هُزُوَا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِينٌ اور لوگوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے تفریح تفریح والا حدیث سے تفریح والی حدیث واقعہ خرید لیا تاکہ بغیر علم کے اللہ کی راستے گمرا کریں اور اس کو حسی مزاق کریں کرنے کے لئے پکڑا اور اس کو حسی مزاق کرنے کے لئے پکڑا وہ وہی ہیں جن کے لئے ذلت والا عذاب ہے اب آیا یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ لوگوں نے اللہ تعالی سمجھئے ماضی ماضی مستقبل حال اور مستقبل سب کے بارے میں جانتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ماضی جانتا ہے سب جانتا ہے نہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر اس آیت نے کہا کہ لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے ایسے مَنْ يَشْتَرِ جو خرید لیتے ہیں لَحْوَلْ حَدِيث لَحْوَلْ کہتے ہیں جس کو تفریعاً تفریع کرنے کے لئے ایک واقعہ حدیث کو پکڑا رکھا بِغَیْرِ لِلْ بَغَیْرِ لِلْكَ لِيُضِي اللَّانْ سَبِي اللَّهِ مطلب انہوں نے کس لئے پکڑا تفریع والے واقعہ حدیث کو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لئے اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لئے تفریع والی حدیث کو پکڑا رکھا ہے واقعہ کو اب آپ لوگوں کہاں میں مجھے ہی آڈینٹیفائی کرنا یہ کونسی کتاب ہے کونسی حدیثیں ہیں کونسی حدیثیں یہ تفریع والی جو کہ اللہ کی راہ سے رکھے بغیر علم کے آپ نے پکڑا وایا اس کو جانتے نہیں اس کے اندر کیا لکھا وایا اور تفریع ہسی مزا کرنے کے لئے نہیں نہیں میرا question یہ ہے کہ بات ہی ہو رہی ہے سمجھنے کا point یہ ہے کہ جب اللہ نے یہ بات کہی تو ہر زمانے کے اندر کوئی ایسی بات ہوگی کوئی ایسی حدیث کی کتاب ہوگی حدیث ہوگی کوئی واقعہ ہوگا کبھی بھی ہر زمانے میں اس کا function یہی ہونا چاہیے جو لکھا واہ وہ کیا کیا function ہے اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے اللہ کی راہ قرآن مجید ہے اللہ کی راہ آپ سمجھ ہی سکتے اگر آپ کتاب نہیں جانتے یہ ہے کہ نہیں اللہ کی راہ آپ جان سکتے ہیں بغیر کتاب کے نہیں جان سکتے ہیں اس جو نہ جاننے کے لئے کونسی کتاب یہ کونسی واقعہ ہے کونسی حدیث ہے جس کا purpose ہی ہو کہ صاحب اس کو جب آپ تمہاری نہیں سکتے ہیں حدیث لکھا واہ ہے حدیث نام دیکھا ہے اللہ نے نام دیا واہ حدیث یا یہ نہیں لکھا واہ تفسیر تفسیر بھی قرآن میں آتا ہے یا یہ بھی نہیں لکھا کوئی بائبل بگوہ دیتہ حدیث لکھ دیا کیونکہ حدیث ہی بناوا ہے کوئی دنیا میں نام حدیث یہ کتاب جو قرآن مجید ہے اس کو محمد رسول اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے 23 سال میں نازل کیا کہا جاتا ہے نہیں اور 23 سال میں پیغمبر کا نازل کیا اور لوگوں سمجھایا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کتنی حضرات اس کو سمجھے بیٹھے ہوئے 24 23 years کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں یہ محمد رسول اللہ نے بیان کیا پھر پھر کیوں کہتے ہیں کہ قول رسول ہے محمد رسول اللہ نے قرآن بیان کیا 100% no doubt آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ نے کہا پوری زندگی ہے ان کی زندگی میں existence بھی نہیں تھی اس کی یہ بیان کر رہے تھے وہ کمال کے آدمی ہیں آپ پوری زندگی انہوں نے یہ بیان کر رہے ہیں ہر زمانے میں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ آیتیں رسول ہمارا ان کے آیتیں واضح کر کے سنا رہا ہے آپ نے پوری شخص سے کتاب اٹھا دی اور کوئی اور کتاب پکڑا دی یہ بیان کرتے تھے اور continue کہنا وہ بیان کیا انہوں نے یعنی انہوں نے سوتا اٹھنا بیٹھنا لیٹھنا ہر چیز جو انہوں نے لکھی لوگوں نے ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے ان کو دیکھا لوگوں نے انہوں نے سنا انہوں نے کہہ دیا تو ایسا نہیں ہے تو میرا کہنے کہہ ہے جو لوگ اس کتاب میں لاحور حدیث طرح سی بنی گی وہ حدیث کی کتاب بن جائے گی پورا پورا description جو اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرے جو اس راہ کو اپروچ کرنے میں opposition barrier بن جائے اس کتاب کو اللہ کی کتاب کو پہنچنے کے لیے آپ کو نہ سمجھنے دیں کیونکہ آپ کہے اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا جو barrier بن جائے کیونکہ وہ گمراہ کرنے کے لیے اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے حدیث تفریق کے لیے کتاب کو پکڑا وایا اور میں آپ کو ارش کر رہا ہوں بھائی جان یہاں کتنے آدمی جنہوں نے حدیث کی ہاتھ اٹھائیے چیلنج دیتا ہوں میں چیلنج دیتا ہوں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھیں نہیں اور یہ جتا ہال میں میں کھڑا ہوں جہاں جہاں یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے ویڈیو پر میں چیلنج دیتا ہوں ہر انسان کو کہ جو مجھ سے آنکے کہ اس نے ساری چھے کتابیں حدیث سنی جماعت کی اور چار سے زیادہ کتابیں شیع جماعت کی ساری حدیث میں پڑھیں گی ہوں اور اس کو جانتا ہوں وہ خود بھی نہیں مانتا یہ جائلوگ ہے ایک یوز کر رہے ہیں اس ان آرگیومنٹ بغیر ان کے بغیر نولیج کے پڑھے بھی نہیں یہ سہیتا ہے جانتے بھی نہیں سیف ورڈ حدیث پکڑا ہوا ہے سیف لفظ حدیث ورڈ حدیث اور ایسے شخص طور آگے دیکھیں اسی شخص کا کریکٹر اس حدیث جو اس حدیث کو مانتا ہے لکمان 31 سونایت کنٹی نیوٹی وَإِذَا تُطْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرَا كَأَلْنَمْ يَسْمَعَا كَأَنَّ فِي أُدْنَئِهِ وَقْرَوَ فَبَشْرُوْ بِعَذَابِنْ عَلِيمِ اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں ان کو درنا عذاب کی خوشقہ بھی دے یہ وہ حدیث ہے جو پچھلی آیت میں میں نے پڑھا وہ حدیث جو کہ اللہ کی راست سے روک رہی ہے تفریق کے لیے پکڑی رہی ہے اور حسی مذاق اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وہ جو اس کو بلیف کرتا ہے اس پر جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں وَإِذَا تُطْلَىٰ عَلَيْهِ آیَاتُنَا یہ شخص جو اس پچھلی حدیث کو پکڑے وائے اس پر ہماری آیات واضح سنائی جاتی ہیں وَاللَّهَ مُسْتَقْبِر پلٹتا ہے تقبُر کرتا ہے تقبُر سمجھ رہے ہیں آپ تقبُر گریٹ دیس دکھا رہا ہے قَعَلَّمْ يَسْمَعَ جیسے اس نے سنائی نہیں قَعَلَّمْ فِي عُدُنَيْهِ وَقْرَىٰ کہ جیسے اس کے کانوں میں بوجھ ہے جیسے کوئی چیز رکھ لے وہ سنائی دی رہا فَبَشْرُ بِي عَذَابِنَيْهِ وَسْتَقْبِر خُشْخَمْ بِي عَذَابِ عَلِيم دردناک عذاب یہ وہ حدیث کا کمال ہے یہ کونسی حدیث کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے وہ لحوال حدیث تفریح والی حدیث تو میرا آپ سے سوال ہے یہ کونسی حدیث جس میں آدمی کا یہ رییکشن ہو رہا ہے یہ کونسی لحوال حدیث ہے دنیا میں جس کو سننے کے بعد آپ کا یہ رییکشن ہو جائے جب ان پر آئیت علاوات کیا ہے تو آپ ایسے وی ایف کریں گے میرا سوال ہے سارے نبیوں پہ کتاب نازل ہوئی ہے لیکن پھر کہا گیا کہ دورات موسیٰ پہ اور انجیل عیسیٰ پہ اور یہ ضبور دعوت پہ تو یہ تھوڑا سا اچھا لیکن ہمارے آپ وہ کہہ رہی ہیں جو ہم بچپن سے پڑھتے آرہے ہیں سنتے آرہے ہیں کہ موسیٰ اسلام کو تورات دی گئی عیسیٰ اسلام کو انجیل دی گئی اور ضبور دعوت اسلام کو دی گئی یہ بھی تو یہ کیا ہے سورہ البقرہ 2 2 1 3 انسانیت ایک امت ہے بس اللہ نے انبیاء معبوس مقرر کیے خوشقبری دینے والے اور خبردار کرنے والے اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں تمام انسانیت ہر زمانے میں ایک امت ہے ہماری ہیں مختلف امتیں بنا دی وہ اس کی امت ہے وہ اس کی شراط ہے وہ اس کی شراط ہے اللہ کہتا ہے کانا ناس امتوں واحدہ تمام انسانیت جو ایک امت ہے دنیا کے کسی خطے پر آپ چلے جائیں اللہ تعالی نے ایک امت بنایئے اب اللہ کہتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّين اللہ نے مقرر کیے اپائنٹ کیے نبین نبین جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کون سے نبین آئے ابھی پڑھیں نکتے سارے ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے لے کے تمام عدری صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین تو اللہ کہہ رہا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ نَبِيِّين اللہ نے مقرر کی نبین مبشرین بشاعت دینے والے وَمُنظرین خبردار کرنے والے وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور ان سب کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی حق لِعَكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَقْتَلُفُ فِي اور اللہ بتا ہے تاکہ وہ حکم کریں جس میں وہ اختلاف کرتے آ رہے ہیں ابھی جنگ بات ہے کہ کتاب میں لکھا رہا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا رہا ہے اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ کتاب کو یہ واحد نہیں مان رہے انہوں نے اس میں اختلاف کیا رہا ہے فِي مَقْتَلَفُ فِي جو اس میں اختلاف کر رہا ہے فِي ہی اس میں یعنی لوگ اس کتاب کو نہیں مان رہے واحد اور کتاب تو ہم نے دیکھ لیا وہ ایک کتاب موسیٰ السلام کو بھی کتاب ملی تو اب آپ ہی دیکھئے کہ ایک بڑے امیزن میں موسیٰ السلام سے چلتا ہوں کہ موسیٰ السلام کو ہم نے ابھی دکھا ہے لیکن آپ دیکھا کتاب دی تھی لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ موسیٰ السلام کو جو ذکر ہے قرآن مجید میں ایک سو چھتیز زفر آیا تورات قرآن میں اٹھارہ زفر آیا تورات جو ہے ورڈ قرآن میں تورات جو ہے آج ہم نے ایک آیت پڑی تھی وہ اٹھارہ زفر تورات آیا تو موسیٰ السلام کا نام اور تورات اس طرح ساتھ کہیں نہیں لکھاوا پورے قرآن میں کہ موسیٰ السلام کو تورات دی یہ قرآن میں نہیں لکھاوا ہے یہ جو بیٹھے ہیں نا یہودی یہودی کی جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے جس کا جینیسیس ایکسیڈیس لیویٹیز اور نمبرز اور ڈیٹرانی پانچ پہلی کتابیں پرانہ ایدنامہ اول ٹیسٹیمنٹ کی ان پانچ کتابوں کو جوائن کر کے یہ لوگ کہتے ہیں پینٹر ٹو اور یہودی کہتے ہیں کہ وہ تورہ ہے اور یہ انہوں نے بریٹانیکہ میں لکھاوا ہے واقعہ تھا کہ تورہ جو ہے وہ پورس فائی بکس آب دی اول ٹیسٹیمنٹ پرانی ایدنامہ جس میں جینیسیس ایکسیڈ لیویٹیز اور ڈیٹرانی کو ملا کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تورہ ہے اور اس میں لکھاوا ہے کہ موسیٰ کو تورہ دی کہاں لکھا ہے اس میں تو یہودی جو 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 اول ٹیسٹیمنٹ پر بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کو تورہ دی کون کہتا ہے جو جو کہتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے موسیس کو تورہ دی اور وہ کچھ کتاب کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ فرس فائی بکس جو ہے پینٹر ٹوک جو ہے وٹ ہو رہا ہے اور آن مجید میں ایک سو چھتیز رفع اللہ تعالی موسیٰ سلام کا نام لے کہتا ہے موسیٰ کو کتاب دی موسیٰ کو فرقان دیا فرقان فرق کرنے کا موسیٰ کو علواہ دی موسیٰ کو صحب دی موسیٰ سے کلام کیا موسیٰ کو سلطان دیا موسیٰ کو حکمت دی موسیٰ سلام کو کلام کیا وحی کی اتنی ساری جو میں پڑھ رہا تھا آپ شروع میں اتنی سارے صفاتی نام تیس بتیس جو بھی نام ہے اس سے زیادہ اللہ نے موسیٰ سلام کے ساتھ کم سے کم پندرہ بیس نام لیے کہ موسیٰ کو کتاب بڑے بیزنگ بات بتاؤں میں آپ کو بقرہ دو کی دو آیت ہے بقرہ دوسری صورت ہے اس کی دو آیت ہے یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے ان لوگ لیے تقویٰ آتے تقویٰ رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے بقرہ دوسری کی دوسری آیت ہے یہ اب آپ اس کے بعد بقرہ کی تیسری چوتی پانچوی چھٹی یوں کرتے ہیں ساتھوی آٹھوی نوی دسوی اور تریپن ففٹی تھی آیت پہ آگئی اور امیزنگ بات یہ دیکھئے کہ وہ جو تریپن آیت ہے بقرہ دو کی دو دیکھی اور تریپن آیت ہے بقرہ دو کی دو دیکھی انہوں نے لگا رہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت متقی لوگوں کے لیے اور تریپن میں لگتا ہے وَعِدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب ہم نے دی موسا کو کتاب وَالْفُرْقَان اور فرق کرنے والا فرقان دیا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُون تاکہ تم سب ہدایت پاؤ اب یہ تریپن آیت ہے اور بقرہ دو کی دو میں لکھ رہا ہے کتاب آپ پوچھیں لوگوں سے یہ کونسی کتاب کی بات ہو رہی ہے یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت متقی لوگوں کے لیے کونسی کتاب کی بات ہو رہی ہے تو وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت تقویٰ والوں کے لیے وہ کتاب کے پاس وہی کتاب لکھا آپ کسی سے جا کے پوچھیں میں بلیف کریں میں نے کتے لوگوں سے پوچھا وہ کہلے کونسی کتاب دعا لکھا کتاب کہلے قرآن سب نے کہا قرآن میں نے ٹھیک ہے یہ کتاب لکھا ہے قرآن الگ لکھا ہے قرآن البی میں قرآن الگ آتا ہے لیکن کتاب کو یہ انہوں نے قرآن کہا تو یہاں جب میں پوچھا وَإِذَا تَيْنَا مُوسَ الْكِتَاب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب وَالْفُرْقَانَ اور فرقان فرق کرنے مارا دیا لَا لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یہ کونسی کتاب ہے کہلنا ہے طورت تو یہ گیم ہو رہا ہے بھار باقیتہ گیم کر رہا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں نے تمام نبی کے ساتھ دکھا ہے اور جب موسیٰ پہلے نبی ہے بلی پہلے قرآن مجین میں سب سے پہلے نبی کو اللہ کتاب دے رہی ہے سورہ بقرہ تلیپن میں اگر قرآن شروع سے آپ پڑھیں سب سے پہلے موسیٰ السلام کا نام آتا ہے اور ان کے ساتھ کتاب لکھا اور فرقان بھی لکھا ہے کتاب اور فرقان کیا فرق کرنے والا دیا آپ کوئی پوچھے عالم سے یہ فرقان کیا ہے کہلنے موجزے موجزے فرق کرنے والا قرآن کیا کہلنے وہ فرق کرنے والا قرآن شعر رمضان لذی انزل فی القرآن حدل الناس و بینات من الحدہ والفرقان اور ہدایت ہے فرقان ہے قرآن کیا فرقان ہے سارے سکولرز کہیں گے لیکن جب ماں فرقان موسیٰ سلام کے ساتھ آیا فرقان تو کہلنے یہ فرقان شیخ صاحب یہ وہ فرقان نہیں ہے قرآن وہ وہ ہیں موجزے تو جو دل جا کہہ دو اللہ تو فرقان عربی میں کہہ رہا ہے نا آپ کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ دیں مگر اللہ تو نہیں کہہ رہا آپ کہہ دیں تو اللہ پہ جتہ جھوٹ بولنا چاہا ہے بولو اب عیسیٰ سلام کا نام ہم نے دیکھا تھا ان کو انجیل کہتے ہیں اب انجیل جو ہے نا وہ قرآن مجید میں منشن ہے سورہ آل عمران 3 کی 48 ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ سلام جب پیدا ہوئے تو اللہ حضرت مریم کو کہتا ہے وَيُعَلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجیل کتاب حکمات تورات یہ کیا ہے انجیل یہ تین نظر نہیں آرہا یہ یہ بولے جا رہے ہیں یہ کیوں بول رہے ہیں تورہ موسیٰ کو کیوں کہہ رہے ہیں یہاں لکھا ہے اب نیو ٹیسٹریمنٹ میں آتے ہیں نئے اردہ میں یہاں لکھا ہے گاسپل اکارڈنی ٹو مار گاسپل اکارڈنی ٹو میتھیو گاسپل اکارڈنی ٹو لوک اور گاسپل اکارڈنی ٹو جان انجیل میں تھیو مارک لوک اور جان کی چار آدمی نے انجیلے لکھی اس میں لکھا ہے عیسیٰ السلام کو انجیل دی تو عیسائی چلنا ہے عیسیٰ کو انجیل دی عیسیٰ کو انجیل دی اور ہم تو ہمیشہ سے غلام ہیں یعودی سے آئے کے ہم بھی کہنا ہے عیسیٰ کو انجیل دی قرآن میں یہ کتاب پہلے لکھا تھا وہ کتاب تو بتاؤ جو کتاب دی ہے عیسیٰ اسلام کو کیوں یہ چار چیزیں جب اللہ کہہ رہے تو آپ ایک کیوں بتا رہے ہیں جب اللہ چار بتا رہے تو آپ ایک کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ عیسیٰ کہہ رہے کہو کیونکہ اس کی کتاب میں لکھا ہے گوزپل اکارڈنی ٹو مارک میتھیو لوک این جان میں کہ جیزیس پریز دا گوزپل اور کتاب ہم پڑھ چکے ہیں ابھی لیکچر میں اٹھارہ نبیوں کے ساتھ عیسیٰ اسلام کا نام تھا ان کو کتاب دی تو یہاں پہلے بھی کہتا ہے وائیو علیمالکتابہ اور عیسیٰ اسلام جب پیدا ہوتے ہیں حضرت مریم عیسیٰ اسلام کو لے کے سورہ مریم نے نائنٹین میں تو کہتا ہے قالا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب مجھے دی کتاب وجعالی نبیہ مجھے بنا ہے نبی آپ سوچیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے دی کتاب تو کتاب یہاں پر بھی پہلے کتاب ہے اور پہلے ایک ورڈ کتاب کہہ رہے ہو اور وہ آپ بتا نہیں رہے انجیل الگ ہے وہاں پر انجیل کیا ہے وہ الگ ہے وہ اس کی صفت ہے وہ بھی مینشن ہے تو یہ ہوگی ہے بات اب آئیے دعوت اسلام وہ کتاب دے چکے ہیں اپنے لیکچر میں تو یہاں ایک آیت ہے سورہ نیسہ فور اس کی ون سیسٹی تھی ہے جہاں دعوت و ضبور لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں ہم نے بے شک وحی کری تیری طرف ہم نے وحی کی تجھ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہم نے وحی کی تھی نو علیہ السلام کو اب یہاں تو سمجھتے ہیں وحی صرف محمد رسول اللہ کی اور بعد میں کسی اور کو وحی نہیں کی یہاں لکھ رہا ہے ہم نے وحی کی تجھ کو جیسے ہم نے وحی کی نو کو والنبیین اور نبیوں کو من بعد ان کے بعد اور ہم نے وحی کی ابراہیم کو واسماعیل اسلام کو وحی کی وعساق اور عساق علیہ السلام کو وحی کی ویعقوب علیہ السلام کو وحی کی والاسباط اور ٹرائز کو بھی وحی کی وعیسا اور عیسی اسلام کو وحی کی وعیوب علیہ السلام کو وحی کی ویونس اور یونس اسلام کو وحی کی وحارون اور سلیمان حارون اور سلیمان سب کو وحی کریں اور آگے چھوٹا سے لکھا وعاتینا دعوت زبورہ اور ہم نے دعوت کو زبور دی اب زبور لفظ زبور کہہ دیا میں نے اب آپ ڈکشی میں دیکھیں زبور کے معنی میں وہ لوگ کرتے ہیں جو مربجہ پر آرکا زبور کو کہہ دیتے ہیں اس میں ایک بک ہے اس کا نام ہے سامز اس کتاب میں سامز وہاں ہے سانگز آف سولیمان یعنی کہ ناتیں اور گان ہمدہ کسیدہ ہمدہ ان کسیدہ ہمدہ اور کسیدہ گا رہے ہیں یہی ہو رہے اب تک وہی سامز چل رہا ہے وہ زبور پڑھ رہے ہیں وہ آپ گمالے زبور رو پہ بھی تو بتا رہا ہے پہچان نہیں رہتی زبور کو سامز آف سولیمان بائبل سے پڑھ رہے ہیں وہ وہ بائبل سے قرآن میں زبور کیا ہے اب دیکھیں قرآن میں زبور کے مطلب ہوتا ہے دیکھیں آپ نے پڑھا ہوا زیر زبر عش زبر پڑھا ہے نا زبر تو زیر زبر کو زبر سے زبور بنا ٹکڑا ایک چھوٹا زر چھوٹا زر ٹکڑا نا اور دیکھیں سورہ انبیاء نوٹ کریں انبیاء سورت اس کی ٹوئنٹی ون سورت اس کی ایک سو پانچ ایک سو پانچ میں لگتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ اور ہم نے تحقیق لکھ دیا زبور کے اندر مِن بَعْدِ ذِكْر ذِكْر کے بعد سے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِدْ هُوَا عِبَادِيَتْ صَالِحُونَ کہ ذکر کے بعد سے یہ کہ زمین کے جو وارث ہوں گے اس کے وارث ہوں گے بندے اصلاح کرنے والے صحیح کرنے والے یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ تحقیق یعنی بِلَا شُبَا كَتَبْنَا ہم نے لکھ دیا فِي الزَّبُورِ ان کے پاس زبور کے معنی ہے سامز وہ تو بہت ساری ورسز ہیں بائیبل میں گانے ہیں یہاں لکھا ہے زبور میں اللہ کہا ہے زبور ٹکڑے میں ہم نے کہا لکھا ایک ٹکڑے میں کہا لکھا مِمْ بَعْدِ ذِكْرِ اللہ کے ذکر کے بعد سے اَنَّ الْأَرْضَ اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صحیح بننے والے ہوں گے اصلاح کرنے والے ہوں گے یہ ٹکڑے زبور میں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے کہ اس زمین کے وارث ہوں گے وہ صحیح کرنے والے بندے ہوں گے یہ چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے نا یہ دیا تھا زبور ان کو دعوت السلام کو زبور دیا ٹکڑا تو خود بتا رہا ہے ہم نے زبور ٹکڑے میں لکھا کیا وَلَقَدْ تَتَبْنَا فِدْ زبوری ہم نے لکھ دیا زبور کے اندر ٹکڑے کے اندر ٹکڑا چھوٹا سا کہا ہے نم بعد الزکر ذکر کے بعد ٹکڑا یہ ہے اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوا عَبَادِ الصَّالِحُونَ کہ اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ نیک بندے ہوں گے یا اصلاح کرنے والے بندے ہوں گے یہ جو نیک بندے اصلاح کرنے والے اس زمین کے وارث یہ اس آیت کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے چھوٹا سا یہ زبور ہے میں نے کہا لکھاو ہے اللہ کا زبور میں یہ لکھاو ہے تو دعویٰ السلام کو کیا دی تھی کتاب بڑا تھا ٹھارہ نمیس نبی میں ان کو کتاب دی اور زبور میں یہ لکھاو ہے تو ان کا سوال ہے یہ جو ہمارے معاشر میں یہ بنا دیا اب یہ پورا زبور کیا ہے یہ کلیکچر ہے میرا تو ہمارے معاشر میں جو بتا دیا کہ کتاب تو شروع سے ایک چلی آ رہی ہے لیکن زبور کیا ہے وہ بتا دیا ہے وہ سب قرآن کا اندر ہی ہیں سب چیزیں کوئی چیز باہر نہیں ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے جو بڑے لکھے لوگ ہیں جو قابل ہیں بہت عالم وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے قرآن جو ہے سب سے ایسے کرتے ہیں اول کتاب ہے اگر غلط ہے کوئی کسی کو اعتراض ہے اس کے نیچے یہ احادیث کا سٹیٹس ہے نظر آر آپ لوگوں کو یہ احادیث جو ہے وہ نیچے ہے اس قرآن مجید کے اور قرآن مجید فرقان ہے کرائیٹیریا ہے فرق کر رہا ہے حق اور باطل اس کے اندر احادیث میں یہ رول ہے گولڈل رول کہ احادیث کو کس طرح ساہی سمجھے اور ضعیف سمجھے اس کے بہت سارے رول بنائے لوگوں نے اس میں میں نہیں جا رہا ہوں اس رول پہ جا رہا ہوں جو کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن فرقان ہے ٹرائیٹیریا ہے اس کی روشنی میں ہم احادیث کو چیک کریں گے جو احادیث قرآن کی آیات کے مطابقت رکھتی ہے تو اس کو صحیح سمجھا جائے گا ایمان اس آیت پر ہوگا میں ریپیٹ کر رہا ہوں ایمان اس آیت پر ہوگا اس کی روشنی میں جو احادیث صحیح ہے اس کو ہم سرسپ کر لیں گے ایمان اس آیت پر ہوگا کہ ہاں پہ یہ حدیث میں جو بات لکھی بھی ہے یہ صحیح ہے جیسے میں نے یہ کہا تو لوگوں سے میری بات تو ہی میں نے اٹھا یہ ہو لی بائی بیل میں نے کہا اس کو یہاں رکھ دوں پر کیسے لگے گا آپ کو بتائیے کیوں یہ آپ کہہ رہے نہیں یہ وہ یہ کہتا ہے وہ پہلے آئی تھی یہ آج میں لے کے جاؤں ہوں اس کو نیچے وہ یہ کہتا آ رہا ان کا کہنا یہ ہے کہ صاحب یہ قرآن یہ کتاب اللہ کی اس کتاب سے پہلے یہ بائی بیل آئی تھی اور اس کا کہنا ہے ایک علومہ کا کہنا ہے کہ یہ بائی بیل میں اس میں تحریف ہوئی گیا تحریف کے معنی ایک لفظ کہہ دیا وہ کیا ہے وہ تو اب بات کی بات ہے لیکن یہ سمجھے تحریف کہہ کے وہ کہتے ہیں اس کا مقصد سمجھاتے ہی ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو ماننی پڑھیں گی اور وہ قرآن کی وزات کرتی ہے جس کو نام دیے گا اس کی بہت ساری باتیں اس کی بہت ساری باتیں وہ قرآن کی آیت کی وزات کر رہی ہیں سنوے آپ میرے بات تو وہ اس کو اوپر رکھتے ہیں اور تمام سکولورز نے آیت کی ایکسپلینیشن میں بائی بل کے ریفرنسز خوٹ کی میں اس کو ایکسپلینیشن میں یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن کی آیت میں پہلے اس کا بائی بل میں سکر آیا ہے اس میں اس کی حیرسی وزات اس کو دیکھ لیں آپ تو صاحب آج کے بعد سے ان کو دونوں کو نیچے رکھ لیں آپ اس کو پر لیں آپ یہ بائی بل بھی نیچے قرآن تصدیق کرے گا بائی بل کے اندر اگر کوئی صحیح بات لکھی ہوئے قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے وہ تصدیق کرے گا کہ جو بائی بل میں اگر صحیح بات کوئی لکھی ہوئے اور جو قرآن تصدیق کرے گا احادیث میں کوئی جو بات لکھی ہوئے فرقان ہے وہ فرق کرتا ہے تصدیق کر دے گا کیا یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے یہ مشکل ہے سمجھنا یہ مشکل ہے کہ فرقان قرآن ہے ایک بائی بیل کے اندر بھی اگر کوئی بات صحیح ہے تو وہ قرآن بتائے گا اور اگر اس میں صحیح نہیں ہے تو قرآن اس کو صحیح نہیں مانے گا تو ہم لوگ بھی نہیں مانے گا یہ مشکل ہے سمجھنا یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ قرآن کو رکھیں اس طرح اور اس بلیف پر یہ یاد ہی میں اپنا بلیف بتا رہا ہوں اس بلیف پر میرا یہ بلیف ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن فرقان جو کرائیٹیریا ہے اس سے آپ جج کریں احادیث کو جو اس کتاب میں رکھا ہوا ہے اس سے آپ جج کریں بائی بیل کو جو بائی بیل میں لکھا ہوا ہے ان دونوں کے اندر جو صحیح ہے قرآن اگر صحیح کہہ دیتا ہے اس کو اسیپٹ کر لیں اور اگر اس کی مطابقت میں نہیں ہے تو اس کو آپ ریجیٹ کر دیں مشکل ہے یہ بائی صاحب مشکلیں سمجھنا لیکن ایسا دیکھیں ابھی نہیں ہوگا ابھی ایسا نہیں ہے یہ یہ تو میں نے اپنے ایمان بتایا آپ کو اصل میں کیا ہے اب اصل میں سنے کیا سمجھے جارہا آپ لوگوں کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ قرآن فرقان میں دیواری پیٹ کر رہا ہوں کیونکہ بہت سمپل بات ہے لیکن بول جاتا ہے قرآن فرقان ہے جو تصدیق کر رہا ہے اگر صحیح ہے یا اس میں کوئی ضعیف ہے کوئی بات ہے تصدیق کر رہا ہے قرآن اور یہ بائی بیل کوئی تصدیق ہے اگر صحیح ہے اس میں لیکن اب جناب جیسی میں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا اور اس پرنسپل بنایا تو میں نے کہا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو متعالی کروں اس میں سے ایک واقعہ موسیٰ سلام کے بارے میں عیسیٰ سلام کے بارے کوئی بھی بات میں اس کو سمجھوں اس کو سمجھنے کے بعد اس کی مجھے انڈسٹینی ہو جائے تاکہ میں اگر حدیث میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو چیک کر سکیں یا بائی بل میں کوئی بات لکھی ہے اس کو چیک کر سکیں لیکن کہلیں نہیں صاحب محمد شیخ صاحب ایسا نہیں ہے آپ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس بائی بل سے متعالی نکل لیں جب تک آپ بائی بل سے متعالی نکل لیں حدیث سے متعالی کریں یہ وضعات کریں کہ قرآن میں کہہ لکھتا ہے اور یہ بائی بل وضعات کریں یہ قرآن میں کہہ لکھتا ہے کونسی چیز ماننا چاہتے ہیں نہیں آپ مجھے بتا یہ دو باتیں ہیں یا نہیں ہیں پھر ریپٹ کر دوں پہلے ہی کہا کہ قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے یہ واضح کرتے ہیں لوگ بات معاشرے میں دونوں باتیں اور ہم سنتے ہیں اور ہمیں سننے نہیں آرہا واضح طور بھی گیتے ہیں کہ قرآن فرقان ہے کرائیٹیریا ہے اول کتاب ہے اس کی بات ہم کو پتا ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کی روشری میں احدیث کو دیکھیں گے اس کی روشری میں ہم بائبل کو دیکھیں گے اس کی روشری میں ہم میں آگے بڑھاتا ہوں بگوہ دیتا کو دیکھیں گے اس کی روشری کا اندر ہم گیتر دیکھیں گے اس کی روشری ہم عویسٹا کو دیکھیں گے اس کی روشتی ہم سائنسز کو دیکھیں گے ہر چیز دنیا میں ہر کتاب چاہے کسی بھی ہسٹری کی ہو جیوگرافی کی ہو سائنس کی ہو ہر چیز کا اگر فیکٹ کو لے کے آئے گا فیکٹ حق حق ہم قرآن سے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اپنے کلام میں ہر چیز کا بیان کیا ہوا ہے وہ تو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ غلط ہے دی ادر بیر رام نہیں ہے یہ ٹیچر ہے عالمہ اللہ الرحمن علم القرآن اس نے تعلیم دیئے ہے قرآن کی اللہ نے تو اس کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ آیت میں تمام درد اگر قلم بن جائے اور یہ سمندر سیای بن جائے اور ساتھ سمندر تو اس کے کلمات ختم نہیں اور اس کے اندر اتنی انفورمیشن ہے یہ کہنا کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے اس کے اندر وہ نہیں ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے تو معلم نہیں بول کیا رہا ہو تو یہ یاد رکھیں بتا دی آج میں نے آپ کو کہ یہ ایک اصول دو اصول نہیں چلیں گے ایک وقت پر کہ یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تا حدیث کی روشنی میں یا بائبل کی روشنی میں یا بگوت گیتہ کی روشنی میں یا سائنس کی روشنی میں اللہ نے کہا دیا آیات میں ہم نے کہا آمن نہ صدق نہ اسلام علیکم جی بارم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عباسہ ایٹی ون ڈو سیون ہے اب یہاں ہی بتا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہسٹوریکل ریکارڈے ہیں کہ نابینا جو دیکھ نہیں سکتا وہ آیات اشد اور انہوں نے بھوے چڑھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے تیوری چڑھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طب اشارت کا کہتا ہے تیوری چڑھائی اور مو پھیل لیا اس کے پاس آیا اندہ اب دیکھیں قرآن میں ایک تو فیزیکل اندہ ہوتا ہے ایک ویسا بھی اندہ ہے اللہ کہے دیکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں سنتے ہیں سنتے نہیں ہیں سنا ہوا آپ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے اگر فرض کریے یہ فیزیکل اندہ ہے اور ایک نفساتی طور پر اندہ کیسے پرچھلے کہ کون سنتہ ہے کیونکہ دونوں طرح قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہمیشہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اس کا کانٹیکس اور ٹیکس تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا يُدْرِكَ لَعْلَهُ يَزَّكَّا تجھے کیا ادراک کہ اسے تسکے مل جاتا تو یہ کون سنتہ ہو جائے گا آگے دیکھیں کہ اس کو نصیت جوتی اس کو نفع دے دی اس کے معنی یہ نفشات ہی چل رہا ہے پھر آگے دیکھیں اور جو اپنے وہ غلی سمجھتا ہے پھر آگے دیکھیں اور اوپر اس کے حدر کے وہ تسکیہ ہو جاتا تیرے اوپر نہیں کہ اسے تسکیہ ہو تو اس کے معنی ہے اگر قرآن کو ہمارے پاس اگر وہ انفرمیشن پہلے سے نہ دالی جائے اور ہم یہاں دیکھیں اسی آیت میں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ اندے ہیں گنگے ہیں بہرے تو مگر اندے گنگے بہرے فیزیکل نہیں ہیں تو قرآن میں یہ دو ٹائپ کے ہیں ایکچول اندے بھی ہیں گنگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں لیکن جب آیت میں آپ یہاں دیکھیں گے یہاں نصیت و تسکیہ سے واسطے میں اندہ ہے وہ اور جو اپنے غلی سمجھ رہے تو آپ اس کو متوجہ ہو رہے تو یہ نہیں ہے فیزیکل اندہ کتنی دفعہ ہے دیکھیں عربی اگر اکاؤنٹ کریں آپ یہ اس کا تذکیہ ہو جاتا تجھے کیا ادراک کہ اس کا اگر نصیت قبول کر لیتا فتن فعود ذکرہ تیرے ذکر سے ذکر سے ایک دو تین جو دوسرا ہے وہ اپنے غلی سمجھ رہا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہے وَمَا عَلَيْكَا اللَّهِ يَزَّقَا فور ٹائمز تو یہ ریلیٹیڈ تو سیکلولوجیکل اندہ کہ تجھے کیا اوپر کہ اس کو تسکیہ ہو جاتا تو آپ قرآن کو غور کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وزاعت کر لیتا ہے خود آیت کی بیس پر الحشر 59 سلو 37 مَا أَفَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَا فَلِلَّهِ وَلِلْرَسُولِي وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ جو اللہ نے اپنے رسول کو اہلِ بستیوں سے دلوایا پس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربہ یعنی رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے اور جو رسول تم کو دے پس اس کو لے لو اور تم کو جس کے بارے میں روپ دے پس روپ جاؤ اور اللہ سے تقوی اختیار کرو بے شک اللہ شدید تاقب کرنے والا ہے اچھا یہ جو آیت ہے اس کے ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے لیکن آپ کا اس پر جو میں مائنڈ چاہوں گا فوکس کریں ان کیٹیگریز پر جس کیٹیگریز کا اللہ تعالیٰ اس میں ذکر کیا ہے دوبارہ میں پڑھتا ہوں وہاں پر اس کو آپ گوھر کیجئے مَا فَاللَّهُ عَلَى رَسُولِ مِنْ اَحْلِ الْقُرَعَةِ یعنی جو اللہ کے اللہ نے اپنے رسول کو اہلِ بستیوں کے جو اہل ہیں ان کو دلوائے اللہ نے رسول کو یہ دلوائے بستیوں کے اہل سے پس وہ اللہ کے لیے نمبر ایک اللہ کے لیے نمبر ٹو رسول کے لیے پیغمبر کے لیے نمبر تین قربہ رشداروں کے لیے نمبر چار یتیم یتامہ یتیموں کے لیے نمبر پانچ مساکین مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے یہ چھے کیٹیگریز سکس یہاں پر کیٹیگریز ہیں زمرے ہیں جن کے لیے یہ پیسہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی بستیاں ہیں دنیا میں ان کی مسلمان بستیاں جو بھی اہلِ قرآن بستیوں سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا ان کو جب مل رہا ہے تو وہ یہ کس پرپس کے لیے میں ان کو دیا جا رہا ہے وہ یہ کیٹیگریز ہیں یہ جو کیٹیگریز بتائی ہیں زمرے یہ چھے جمرے میں نے جو پڑھے ہیں یہ وہ کیٹیگریز ہیں اب آپ کو میں اسی نیکس پیس پہ جائے یہ دو زمرے اور ہیں وہ میں پڑھ کے پھر واپس آتا ہوں وہ ہے سورہ الحشر نیکس پیج ففٹی نائن اس کی ایٹ آیت لِلْفُقْرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہ صدقہ خیرات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے وہ اللہ سے فضل اور رضمندی ڈھونتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی لوگ جو ہیں سچے ہیں اور نیچے میں آیت فردر نائن میں والذین تباووا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجیدون في صدورهم حاجة مما اوتو ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن یوق شح نفسه فولاکم المفلحون اب اسمه یہ صدقہ خیرات ان لوگ ان لوگ کے لیے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں جو کوئی ان کی طرف حجت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں حاجت نہیں رکھ پاتے ان میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے اور نہیں ان کو نفوس پر اثر ہوتا ہے اگرچہ کہ غربت ان کے ساتھ ہو اور جو کوئی اپنے نفوس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا بس وہی فلا پانے والے ہیں دیکھئے میں نے پیچھے پڑھ آپ کو دیکھیں پیچھے جو میں نے پڑھا تھا پوری آیت نہیں پڑھی ہے اس کے ہم نے چھے کیٹگریز آئیڈنٹیفائن کی ہے اور اس میں آپ دیکھیں اوپر دوبارہ میں پڑھتا ہوں چھوٹا سا پورٹشن ہے وہ اور نیچے چھوٹا سا پورٹشن دو آیتوں میں چھوٹے چھوٹے پورٹشن ہے شروع شکے وہ دو کیٹگریز اور ہیں وہ کیا ہیں یعنی یہ صدقات ان فقرہ محاجین کے لیے ہیں جو اپنے دائروں اور موال سے نکالے گئے جو اپنے دائرے جس دائرے میں وہ رہ رہے تھے سرکل جو تھا ان کا اور جو مال ان کا جو کمارے تھے جو سلسلے میں ملوث تھے اس سے وہ نکالے گئے تیکھیں کہ یہ ہو گئی چھے سے ساتھ ہی گھٹے گی یہ قرآن میں کنٹینوٹی میں ہے سورہ حشر ففٹی نائن اس کی سیون ایٹ آیت اب نوی آیت میں پھر کہا والذی نے تبعو دارا اور یہ صدقہ خیرات ان کے لیے ہیں جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے تھے یعنی یہ وہ لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان کے اندر دائرے کے ایمان میں پہلے سے حجت کر کے موجود ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو دائرے ایمان کے دائرے میں حجت کر کے آ رہے ہیں ایک پہلے سے موجود ہیں اور ایک آ رہے ہیں تو یہ بن گئے ایٹ کٹیگریز چھے پہلے ہم نے پڑھی تھی زمرے اور یہ ساتھ دو اور مل گئے آٹھ یہ آٹھ زمرے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بستیاں جو ہیں بستیاں جو ہیں بستیوں کے جو اہل ہیں ان میں ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا اب ہم پہلی جو آیت تھی اس کے پاس جائیں گے وہاں اور بات پتہ چلے گی اچھا اس میں میں نے آپ کو اس آیت کے آٹھ کیٹگریز جو کیٹگریز کے بعد میں نے نیچے سمجھانا ہے آپ کو تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان دولت گردش نہ کرتی رہے اور جو رسول تم کو دے پس اس کو لے لو اور تم جو تم کو جس کے بارے میں روب دے پس رک جاؤ اور اللہ سے تقوی اختیار کرو بے شک اللہ شدید تاقب کرنے والا ہے اب یہاں پر اس آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دلوایا رسول کو لوگوں کے منافع سے اور جو کانسلٹیشنز ہیں اور جو آپ مشورے کر رہے ہیں رسول سے جو رسول کو پیسے دلوایا جا رہا ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ تاکہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں میں گردش نہ کرتی رہے یہ وہ آگیا معیشت کا جو سسٹم ہے صرف ایک ہی امیر سے امیر ہوتا جا رہے ہیں اس کو وہ سرکل کروا رہا ہے آٹھ کیٹیگریز میں یعنی جتنے بھی جو ضرورت مند ہیں وہ آپ کے بزنس کے اندر شیر ہولڈرز ہیں اللہ کے جو ایمان والے ہیں ان کے شیر ہولڈرز ہیں ایمان والے ہیں یعنی ایک آدمی ہے غریب ہے مسکین ہے یتیم ہے فقیر ہے جو بھی ہے وہ نہیں کر سکتا تو آپ کمائیں آپ کو اللہ نے عقل دیئے اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دیئے آپ کمائیں اور اس میں سے ان کا شیر دیں تاکہ دولت جو ہے صرف امیروں میں گردش سکتی یہ اللہ نے بتایا کہ یہ پرپس اللہ نے کیوں دلوایا پیسے دو ٹائپ کے پیسے رسول کو دلوا کے پھر رسول اس کو بعد میں ریسے رسول کے پاس پہنچ رہی ہے یہ رقم وہ آٹھ کیڈگریوں میں اس کو شیر کر رہا آگے تو یہ اسی پرپس کی تاکہ دولت جو ہے اس کی تاکہ یہ تاکہ دولت جو ہے وہ تم میں سے جو امیر ہیں غنی ہیں ان کے درمیان صرف گردش نہ کرتی رہے ان کے درمیان ہی نہ صرف گردش کرتی رہے لوگوں میں یہ سرکلٹ ہو جائے ان آٹھ زبروں میں اچھا آگے دیکھیں اسی آیت میں لکھا ہے اور جو وما آتاکم الرسول اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس سے وہ منع کر دے روک دے اس سے رک جاؤ میں یہاں سوال کروں گا آپ کی نظر میں کیا رسول دے رہا ہے جو آپ کو لے رہا ہے اور جس سے وہ آپ کو روک رہا ہے اس سے رک جائیں کیا ہو سکتا ہے وہ کوئی شخص بتا سکتا ہے نہیں آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو رسول کو اللہ تعالی دلوارا ہے کس لیے دلوارا ہے لوگوں کو باتے کا اب جب وہ دے رہے آپ کو دیئے بھائی فقیر ہیں یہ یتیم ہیں جو آپ کو دے دیئے وہ لے لیں آپ جس سے منع کر دیں آپ رک جائیں آپ یہ نہیں کہہ ساتے اس کو آپ نے پندر روپے دیئے مجھے دس روپے دے رہے ہیں آپ جو رسول دے رہا ہے اللہ نے رسول کیوں دلوارا ہے تاکہ وہ ان کیٹیگریز میں زمروں میں باتے گا تو آپ اس میں سے رسول جو دے رہے وہ آپ لے لیں اور جس سے منع کر رہا ہے کہ نہیں اتنے تو میں نہیں ملنا چاہیے کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے تو آپ آرگیو نہیں کر ساتے آپ اس کو اتنے دے دیں اس کو جو دے دیں اس کو لے لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے روک جاؤ اور ہمارے معاشرے میں اس آیت کو کتنا مسکوٹ کی جاتا ہے پتا ہے آپ کو یہ اتنا آیت کا ایک حصہ اتنا سا یہ آیت کا حصہ معاشرے میں مسکوٹ کیا جاتا ہے کہ رسول جو دے اسے لے لو اور جو رسول جسے منع کر دے اس سے روک جاؤ یعنی رسول کہہ دے رہے ہیں احادیث یہ آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں اس آیت کا یہ پورشن آؤٹ آف کونٹیکسٹ سارا پیسہ رسول کو یہ اللہ تعالیٰ نے کونسا جو منافعے جو لوگوں کے منافعے ہیں اس کا بیس بیس دلوارہ ہے اور جو مشورہ کر رہا ہے رسول سے وہ دلوارہ ہے دو جمع مل رہے ہیں اور جب آپ رسول نے دیا وہ کس کو دے رہا ہے وہ کیٹیگریز کو زمرو میں سے اور جس کو منع کر آپ سرک جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ جو ہے شدیدی لقاب ہے یعنی تاقب کرنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ شدید تاقب کرنے والا ہے دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ کرنا اور فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یا جو ہمارا نام سنتے آ رہے ہیں اسلام فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ آپ سلامتی حاصل کریں یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے نجدیک دین فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے پیس تو جب آپ اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ بیسک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے یا سلامتی پیس تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو حرب جنگ کا علاوہ کرے گا جنگ کی پرمیشن دے گا کہ آپ جنگ کریں یہ دونوں اپوزٹس ہیں پیس این وار ار ٹو اپوزٹس اِف اللہ سیز جیسے کہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے نجدیک دین فیصلہ یہ ہے سلامتی حاصل کریں پیس پیس یعنی دنیا میں آپ کو اوورال ورلڈ کے اندر آپ کو پیس نظر آئے گا اسلام علیکم اللہ السلام سب یہ جنگ کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ ایک آیت ہے سورہ آل عمران تین سورت تیسی سورت ہے اس کی ایک سو تئیس میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک اللہ نے جنگِ بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے حقیقت تھے بس اللہ سے ڈر ہو تاکہ تم شکر اظہار بنا اچھا دیکھئے اب یہ دیکھئے ایک لفظ ہے آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بدر بدر سننے ہیں نا بدر جنگِ بدر اور جنگِ عود اور مختلف عود جنگِ طبو لیکن عود کا تو خیر قرآن میں زکر نہیں ہے لفظ قرآن میں نہیں ہے لیکن بدر آجاتا ہے قرآن میں جو آپ نے یہ یہ لکھر ہے ہمیں بڑر تو یہ آپ سورہ العمران ہے تین کی 123 ہے میں یہ آیت کو پڑھوں گا دو تین چارہ آجتا ہے پڑھوں گا آپ اس کو پورا کنٹیوٹی ہم پڑھیں گے تو آپ کو پڑھ چلے گئے یہ بدر کیا ہے پہلے تو آپ دیکھئے پتہ نہیں آپ لوگ کو معلوم ہیں بدر بدر کے معنی کے ہیں یعنی جب فل مون ہوتا ہے اسے بدر کامل کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب تو بدر تو عربی کا لفظ ہے جس کے عربی کے مندر معنی فل مون کے ہیں جس کو اردو میں بدر کامل ویسی کہے ویسی بدر لیا ہے اور کامل کر دیا یعنی فل مون ہو گیا وہ عربی کا لفظ بدر ایسے ہی آ گیا فل مون سمجھے میری بات آپ تو اب آپ دیکھیں میں ان آیت کو جو آپ نے رفر کرنا ہے جس کو یہ جنگ کہہ رہے ہیں بدر کی جنگ اس دیکھیں آپ قرآن میں کیا ہے تو عربی کا لفظ بدر کے معنی ہو گئے فل مون میں پڑھوں گا اس کا پہلے عربی پھر اس کے معنی کروں سورہ آل امران آل امران ثریقی ون ٹوئنٹی ون این آن وارڈز وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ آَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِنْ عَلِيمُ اور جب تو صبح اپنے اہل سے نکلا تو نمم مون کو نشاندی کی لڑائی کے لیے قائدے کی جگہ مقائد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ تو یہاں تو اور جب تو صبح اپنے اہل سے نکلا تو انہیں مومنوں کی نشاندی کی اور لڑائی کے لیے قائدے کی جگہیں اِذْ هَمَّتْ تَوَعِفَتَانِ مِنْكُمْ انْتَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جب تم میں سے دو گرو بزدلی دکھانے دکھانے پہ عمادہ ہوئے اور اللہ نے ان دونوں کو ان دونوں کا ولی تھا اور مومن اللہ ہی کے اوپر توقع کرتے ہیں وَاللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ مُومِنُ تو اب جب یہ انہوں نے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میسیج پہنچے جب وہ اپنے اہل خانہ سے نکلے تو بیٹھنے کی جو لڑائی میں نے بتایا لڑائی پہ ایک الگ لیکچر ہے لڑائی کیسے کرنی ہے اپنے نفس کے ساتھ ویسی آپ نے دوسرے کے ساتھ بھی کرنی ہے موشی کو یا منافق کو یا کافر ہو تو اسی کی جگہیں بتائیں بیٹھے کی کس طرح بیٹھ کے آپ لڑیں گے تو یہ ہوا پوزیشن یہ بنی تو دو دو گروپ تھے لوگوں میں سے مومنوں میں سے دو گروپ تھے انہوں نے بزدلی دکھائی جبکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ولی تھا سرپرس تھا لیکن وہ ڈر رہے تھے بزدلی دکھائی انہی میں سے مومنوں میں سے لوگوں نے بزدلی دکھائی اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ولی تھا اور اللہ تعالیٰ پہ ہی توقع کرنا چاہیے اب آیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِن وَأَنْتُمْ أَذِلَّةِ فَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تحقیق اللہ نے تمہاری دیکھیں اللہ نے تحقیق اللہ نے تمہاری بدرِ کامل کے ساتھ مدد کی اور تم کمزور تھے بس تم اللہ سے تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کرو اچھا اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے تمہاری مدد کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اللہ نے تمہاری مدد کی کب مدد کی بِبَدْرِن فُلْ مُون کے ساتھ یعنی کہ فُلْ مُون کے ساتھ یعنی پورا جاتھ جس طرح مون پوری فُلْ مُون کو کیا ہوتا ہے چودی کے چاند پورا چاند فُلْ مُون ہوتا ہے تو ایک طرح سے یعنی کہ ہاف اگر چاند کے اگر آپ گرنے دیکھیں تو پہلا دیکھیں کتنا پدلہ ہوتا ہے پھر موٹا پدلہ یہ ساری ہوتے ہیں نا ایک وقت طرح پورا چاند چمک رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی کہے اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے فُلْ مُون کے ساتھ تمہاری مدد کی یعنی ٹوٹل مدد کی یعنی ہاف اف دا مون نہیں تھی تھوڑی سی مدد نہیں تھی ون فورٹ نہیں تھی فُلْ مُون کے ساتھ مدد کی سمجھ رہے ہیں اس کا ایک محاورہ طور پر استعمال کیا ہے کہ پورے چاند مطلب فُلْ مون جبتا ہے فُلْ مون کے ساتھ فُلْ مون کے ساتھ مدد کی کیونکہ مون جو ہے لائنگویج میں استعمال ہوا جاتا ہے ہنی مون ہنی اور مون کوئی کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے بلو مون ون سینہ بلو مون تو اسی طرح عربی میں قرآن میں عربی لائنگویج میں مون اس طرح استعمال ہوا ہے کہ تمہاری فُلْ مون کے ساتھ مدد کی ون فورٹی ٹوٹل مون جب پورا روشن تھا اب آپ دیکھئے جب تم کمزور تھے اور تم تقویٰ اختیار کرو اور شکر کرو اللہ کا تقویٰ تاکہ تم شکر کرو اور پھر آگے رسول کہتے ہیں اِذ تقولوا للمؤمنین اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِتْكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاتَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ جب تُو کہتا تھا مومنوں کے لئے یہ کہ کہ وہ کافی نہیں ہیں تمہار رب تم کو تین ہزار نازل کے وقت فرشتوں کے ساتھ تم کو پھیلا دے اب یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ وہ جو کمزوری دکھا رہے تھے اللہ نے پہلے تو کہا کہ فول مون کے ساتھ تمہاری میں نے مدد کر رکھی ہے اور کس طرح محقی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر کافی نہیں ہے کہ تین ہزار فرشتوں کو نازل کر کے تم کو پھیلا دے ایکسپینڈ کر دے مطلب جیسے کہ فرشت کے چار آدمی تو اتنے سارے فرشتے بھی ساتھ ہیں پھیلا دے ان سب کو تین ہزار فرشتے نازل گئے مدد کرے یہ مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ آگے پھر لکھا اور آگے کنٹینیوٹ میں بلا ان تصبرو وتتقو ویعتوکم من فورین حادا یمددن ربکم بخمسدی آلاف من الملائکتی مسومین بلکہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختار کرو اور وہ تمہارے پاس فوراں سے آ جائیں تو تمہارے رب نشان کی ہوئے پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہیں پھیلا دے گا یعنی اگر وہ فوراں آ جائیں تو تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پانچ ہزار فرشتوں سے جو کہ نشان کی ہوئے ماتھ ہیں اللہ کے وہ صرف تمہیں پھیلا دے گا پہلے تین ہزار کا اس نے تین ہزار کیلئے تو کہا تھا کہ ایسا اگر تم شکر ایسا کرو اور اگر وہ آ جائیں فوراں سے تو پانچ ہزار کر دے گا کوئی لڑائی نہیں ہو رہی جنگ نہیں ہو رہی یہاں کوئی لفظ جنگ کا بھی ذکر نہیں آ رہا ہے جنگ جیسے کہتے ہیں نا وار حرب کا ذکر نہیں آیا اس پورے اس ایریے میں کہیں وار نہیں آئی ابھی تک یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کوئی جنگ کی بات نہیں ہو رہی یہاں کوئی لفظ جنگ ابھی تھا ہم نے نہیں پڑھا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں یہ آیت کہیں جنگ حرب نہیں آ رہا ہے اس میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فل مون بھی بدرن جو ہے تمہاری مدد اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے اگر تم کمزوری دکھا رہے تھے تم کمزور تھے تو اللہ نے تمہاری فل مون کے ساتھ مدد کی ہوئے اور کیسے مدد کی ہو وہ سمجھا رہا ہے اچھا اور یہ ایک اور چیز دیکھ لیں آپ پر بس آگے یہ کہا وَمَا جَعْلَوُ اللَّهُ إِلَّا بُشَّ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ بِهِ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے سوائے اس لیے کہ تاکہ تمہارے دلوں کو منان ہو جائیں اس کے ساتھ اور وَمَنْ نَصَرُ اور نہیں مدد پہنچتی سوائے اللہ کے نزدیک سے جو طاقتور حکمت والا ہے یعنی یہ بات جو آخر میں لکھے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرشتے نازل کیے وہ کس پرپس کیلئے نازل کیے تاکہ تمہاری مدد کرے وہ اور تمہاری دل جو ہے اتمنہ جو جس کے سے تم کمزوری دکھا رہے تھے تو جبکہ اللہ ان دونوں کا سر پرست تھا پیچھے لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ تین ہزار فرشتے یا پانچ ہزار فرشتے نشان کیے فرشتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھیلا دیا اس سے تاکہ آپ کو ایک بشارت دے دی گوڈ نیوز دے دی تاکہ آپ کے دل جو ہیں مطمئن ہو جائیں اب یہ فرشتے کم نازل ہوتے ہیں یہ یہ نہیں کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے جو لوگ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں بے شک ہمارا رب اللہ ہے ثم استقام استقامت کہتے ہیں ان کے پر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں تو یہ جو آیت میں نازل یہاں ہو رہے ہیں یہ جب آپ کو کمزوری ہو اور سمجھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ولی کوئی ایسی بات ہو تو اللہ کا ایک پروسس کنٹینیوڈ ہے یہ اللہ تخافو ولا تازنو نہیں تم خوفو ولا میزون نہ ہو وابشرو بالجنت اللہ دیکنتم تو عدون اور بشار الجنت کی جس کا تم سے باعدہ کیا ہے نحنو اولیاء کم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے اولیاء سرپر اس دنیا میں وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيَا مَتْتَشْتِي وَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيَا مَتْتَدْدَعُونَ اور تمہارے لئے وہی کچھ ہو جو تم اس دنیا میں اس میں چاہو گے اور آخرت میں ملے گا وہی جو تم چاہو گے تو یہ بات سمجھیں کہ یہ تین ہزار فرشتے اور پانچ ہزار فرشتے جو نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور وہ مارک فرشتے ہیں کیلئے اگر آپ اس کاؤز میں رہیں گے ہمارا رب اللہ ہے اس تقامت کریں گے تو یہ نازل ہوں گے یہ سیچوئیشن بنی رئے اور یہ ہوتی رہتی ہے ان سیچوئیشن اس کے ہر انسان کے ساتھ جو اس چیز میں انپولڈ رہے گا یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم بناوا ہے تو نہ یہاں جنگ نظر آئی آپ کو بدر کے میں نے بتا دی ہے بدر جو ہے اس کے معنی ہے جو آردو میں بولتے ہیں بدرے کامر فول مون اور فول مون میں سمجھتا ہوں میٹا فوریکل لینگویج کے اندر یہ اسے کہتے ہیں محابرہ کے طور پہ ہے کہ یہ نہیں بتانا جا رہا ہے ٹوٹل مدد کی یعنی پوری یعنی کہ ہاف مون یا آدھی ہے ون فورت نہیں فول مون تو مون لینگویج کے طور پہ یہاں جیسے ہوتے ہیں زبان میں استعمال کیا ہوا ہے اس طرح استعمال ہوا ہوا ہے القمر سورت 54 سورت اس کی سیونٹین آئیت پڑھ رہا ہوں ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا پس ہے کوئی تم میں نصیت حاصل کرنے والا چار زفعہ آیات جو ہے اس نمبر پہ بائیس سترہ پہ بائیس پہ تھرٹی ٹو پہ فورٹی پہ ایک ہی بات لکھی رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنِ تحقیق ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا فَحَلْ مِن مُدَّقِرْ پس تم میں ہے کوئی جو نصیت حاصل کرنے چاہتا ہے کیونکہ ٹیچر اللہ تعالیٰ ہے اللہ الرحمن علمالقرآن کیونکہ اس نے قرآن کا تو اس نے بتایا ہم نے قرآن کو پڑھائی کو قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لیے ڈائیڈنس کے لیے یہ نصیت حاصل کرنے کے لیے یاد بیانی کے لیے آسان بنا دیا بس ہے کیوں تم میں نصیت حاصل کرنے والا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو نصیت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا قرآن میں کیا لکھا بھائے اور مجھے تو قرآن بڑا مشکل نظر آ رہا ہے تو there is something wrong within you not Allah اللہ نے آپ کو نصیت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو میں نے initial پہلے پھر back of the mind میں آپ کے دتا دوں کہ کیا مطلب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں آپ یہ اگر آپ کا aim ہے اور جنت میں آپ جانا چاہتے ہیں آپ میں نہیں جانا چاہتے ہیں آپ اور یہ جنون آپ جانا چاہتے ہیں خالی جھوٹی نہیں جیسے یہاں دنیا میں آپ چیٹنگ کر کے پڑھائی رہے انچان پاس کر لیتا ایسے نہیں in the real sense وہاں چیٹنگ نہیں کر سکتے آپ اپنے آپ کو دھوکری دے سکتے تو real true sense میں اگر آپ انتہان پاس کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اس دنیا میں جو آپ کو احکامات پتہ چلتے جائیں اس کو اگر آپ follow نہیں کریں گے تو آپ بے او جنون انتہان نہیں پاس تو purpose پتہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے جنت میں جانا ہے اور سلامتی میں رہنا ہے تو میں نصیت حاصل کروں گا اللہ تعالی سے کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا انتہان دیا ججمنٹ وہی کرے گا کوئی اور نہیں کرے گا اور کوئی مجھے بچانے والا وہاں نہیں ہوگا یہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو آسان کیا والا قد یہ اصنیل قرآن لے ذکری فحل میں مدکر ہے کوئی نصیت اثر کرنے والا اب اللہ یہ جانتا ہے کہ انسان اس بات میں بلیم نہیں کرتا کہ آسان ہے four times سورہ کمر سورہ 54 میں 17, 22, 32, 40 چار دف اللہ نے exactly یہ ہے بار بار ریپیٹ کر کے انسان کو بیان کیا کہ میں نے آسان کر رکھا ہے مگر کس شخص کے لیے جو نصیت حاصل کرنا چاہ رہا ہے جو جس کو یہ احساس ہے کہ مجھے مننے کے بعد جواب دینا ہے اللہ کے جا کے سامنے کڑا ہو جاؤں گا not for others for his own self اس کے لیے آسان ہو جائے گا تو آپ کو کرنے سے ہوگا یہ بلیم دینے سے نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے مشکل بنا رکھا کہہ رہا آسان وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی گئیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے سوائے ایک مرد کے جو ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں ان کے بارے میں روک دے جن کی تمہارے عبا و اجداد نوکری بندگی کرتے تھے اور وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے سوائے یہ کے گھڑاوہ جھوٹ اور وہ لوگ جو حق کے لیے کفر کرتے ہیں جب ان کے پاس آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہے یہ سوائے واضح جادو ہے اب دیکھئے جب بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک تو ہوتی ہے آیات ایک آیت ہے آیت کا مطلب سینٹنس ایک آیت اور ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اس کی وضحات ہو جائے اس کی کلیریٹی آ جائے جب بھی آیت کی وضحات ہوتی ہے اس کی کلیریٹی آتی ہے تو لوگوں کا جو بیہیوئر ہے وہ کانسٹنٹ ہے سیملر پہلے بھی تھا آج بھی قیمت کے ہر زمانے میں ایک ہی ایک ہی اس کا بیہیوئر آتا ہے وہ یہ ویدات اتلا علیہم آیتنا بینات بینات کہتے ہیں وضحات جب بھی تلاوت کری جاتی ہے ان کے اوپر ہماری واضح آیات کلیریٹی کے ساتھ جب واضح ہوئی آیات تو کہتے ہیں یہ ایک مرد ہے کہتے ہیں یہ ایک مرد ہے جو ارادہ کرتا ہے تم کو روک دے اللہ رجو یریدو آئیہ سدھاکم عمیہ کانا یعبودو آباکم وہ روک دے تم کو جو تمہارے باپ دادا بلیف کرتے آ رہے ہیں یہ مرد کیا کر رہے ہیں یہ روک رہا ہے کہ جو باپ دادا بلیف کرتے آنا چار کتابیں بچ پنس میں سکول کاللج میں پڑھا ہے اس سے روک دے یہ یہ مرد جو سامنے کھڑا ہوا یہ اس کو باہر نکلا ہے اس کو گولی لگنی چاہیے مردان چاہیے ظالم ہے یہ یہ مرد ہے جو روک رہا ہے تو اللہ کہتا ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹ بنا رہا ہوں آپ کو اور ایک اور آگے سنیں اور جو کفر کرتے حق کے لیے جب ان کے پاس آتا ہے وزات کہتے یہ کھلا جادوگر ہے جادو ہوگی ہے جادو میجک قرآن کی آیت کی جب وزات آتی ہے ان لوگوں کے پاس تو کہتے یہ جادو ہے جادو میجک اس کو میں کوئی ریزن کرتا ہوں کیوں کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ سمجھیں جادو کو ڈیفینیشن بہت آتکال مہاشرے میں ہو رہا ہے اس نے اس پہ جادو کر دیا اس نے اس پہ جادو کر دیا کالا جادو کیلا جادو نیلا جادو فلانا جادو بانگو میجک یہ میجک آپ نے دیکھا ہوگا پروگرم آتکال بہت سارے جادو کر آ رہا ہے ٹی وی پہ ہر آدمی عورت یا مرد جب دیکھ رہا ہے کوئی میجک ٹرک تو جب بھی میجک ٹرک دیکھتا ہے وہ جادوگر وہ ایسا کوئی ایکشن کر کے دکھاتا ہے تاش دکھا رہا کچھ دکھا رہا کر کے میں دکھا رہا دیکھو یہ دیکھو یوں کر کے تو جو لوگ دیکھ رہا انہیں معلوم ہیں کہ میں ایکسپرین نہیں کر سکتا اس نے کیسے کیا ہے سب جانتے ہیں یہ بات آپ لو جب جادو کو جادوگر کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس آدمی نے کیسے کیا بتا نہیں سکتے لیکن آپ کو یہ پورا یقین ہے یہ سچ نہیں ہے ہے کہ نہیں یہ ہوتا ہے نا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سچ نہیں ہے اور اگر آپ اس کو سچ سمجھ لیں گے تو اس وقت جادوگر کی حکومت ہونی چاہیے سمجھیں جادو تو ایسی دنیا میں جادوگر بن جاتے ہیں کوئی کسی کو الیکشن کرنے کا آیا ہے کچھ بات کی یوں کیا وہ پاورفل بن جاتے ہیں تو جادوگر جو ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ دکھا رہا ہوں اس کو دکھا رہا ہوں اس کا آنکھ کا دھوکہ کر رہا ہوں کچھ دھوک آیا یہ یہ ریالیٹی اور حق نہیں ہے یہ بات سمجھ میں آگیا آپ کو کوئی مشکل بات ہے سمجھنا اب اس کا ایکزیکٹ اپوزٹ سنیں آپ ایکزیکٹ وہی چیز اپوزٹ کہ لوگوں نے زندگی میں مذہب کے بارے میں اتنا جھوٹ سنا بغیر ویریفیکیشن کے کہ وہ حق سمجھنے لگے سچ سمجھنے لگے اور جب آیات کی وضاعت سچائی آئی حق آپ کتنے سالوں بعد تو کہہ لیں یہ جادو کر رہا ہے سمجھ ہے آپ کو کیونکہ آپ اس کو یقین نہیں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اتنا جھوٹ سن رکھا ہے زندگی میں تونٹینیوز نون سٹوپ ویغر ویریفیکیشن کے ہمارے باپ دادا سنتے آ رہا ہے وہ ہی چودہ سال سے ہم سنتے آ رہا ہے لگ رہا ہے چودہ سال سے زندہ ہیں تو جب حق سامنے آیا سچائی آئی انہوں نے کہا یہ جادو کر رہا ہے یہ آپ کچھ نہیں صرف جادو کر رہا ہے یہ ہم بتا نہیں سکتا ہے کیسے کر رہا با کر رہا ہے کیونکہ وہ ہی برین ویسی کام کر رہا ہے جیسے کہ ہم سنتے آ رہا ہے کہ جب بھی جادو کر رہا ہوتے آپ کو یہ بتاؤ میں بتا نہیں سکتا کیسے کیا بٹ آئی نو فر شور کہ جھوٹ ہے تو ایکزیٹلی جب قرآن کی آیت کی وضاعت آئی تو جو زندگی میں ہم جھوٹ سنتے آئے اس کو ہم نے سچ ماناوا ہے ہنڈیڈ پرسن سچ سننے اتنا سنن کے وہ پک چکا ہے آپ کے ذہن میں سچ بن گیا ہے اور جب یہ سنا تو آپ نے اس کو جادو کہہ دیا اسنا قرآن کی آئیتی سچائی اور اس کی وضاعت جب بھی آئے گی لائف میں تو اس کو آپ جادو سمجھیں گے لہٰذا آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو آپ جادو دیکھ رہے ہیں وہ واقعی جادو جھوٹ بول رہا ہے آپ یہ سمجھیں کہ ہم اتنے عرصے سے جادو کے اثر میں ہیں ہمیں جو دکھایا ہے اتنے سالوں سے جادو کیا ہم پر ہمارے پر جادو کیا کر کے دکھایا ہم نے کبھی ویریفائی نہیں کیا قرآن کو آیات کو تو ہمیں جادو کے اثر میں رکھے زندگی گزار دی اب وہ جادو پر وہ سپل ہٹ رہا ہے تو اس کو بلیف کریں جو اللہ صاحب نے لارا ہے تو یہ سچائی حق جب آتا ہے تو جھوٹ سننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو کر رہا ہے آدمی میں بتانی سے تک کیسے سمجھا رہا آیت ایدر ویدہ سے نکالنی ہے اس نے اپنے مطلب کی اور جادو کر رہا ہے اور دیکھئے کنٹینوٹی میں تو اللہ جواب دیتا اللہ کا جواب سنے سورہ سبا 34 وما آتیناہم من کتبین ید رسونہا وما ارسلنا الہم قبلک من نظیر اور ہم نے نہیں دی ان کو کتابیں جن سے وہ درس دیتے ہیں اور ہم نے تجھ سے قبل ان کی طرف خبردار کرنے والا نہیں بھیجا اب دیکھئے ایدر وما آتیناہم ہم نے نئی دی ان کو من کتبین کتابوں سے ید رسونہا وہ درس دیتے ہیں اس سے وما ارسلنا الہم قبلک من نظیر اور ہم نے نہیں بھیجا ان کی طرف تجھ سے قبل نظیر خبردار کرنے والا اب یہ دیکھیں آپ اب زندگی میں آپ یہاں آئے تو میں نے آپ کو بھائی جان نے بتایا کہ آپ کو کتاب چیزے سب آیتیں سامنے ہیں نا دیکھ لیں ویریفائی کر رہے ہیں نا آپ لوگ میں پڑھ رہا ہوں جلد غلطی کرو انہوں نے صحیح کر دیا کوئی بھی غلطی کرو آپ لوگ صحیح کر سکتے ہیں اجازت کیا آپ بولیں تو اب آپ آپ نے درس کون سے سنے رہے ہیں یہ لکھا ہے ہم نے نہیں دی کتابیں جن سے وہ درس دے رہے ہیں آپ کو پوری زندگی آپ جو درس لے رہے ہیں لوگوں سے بیٹھ کے آج ساموش سنو کیا بتا رہے ہیں اب وہ کتابیں قرآن کھول کے تھوڑی دکھا رہے ہیں آپ کو اور اگر قرآن کھول بھی رہے تو وہ کچھ اور بتا رہے ہیں کیونکہ اب اب کتاب ویریفائی کرنے کو تھوڑی ہے کوئی ویریفیکیشن تھوڑی کر رہے ہیں آپ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دی کتابیں جس سے وہ درس دے رہے تمہیں تو لوگ درس جو دے رہے ہیں وہ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دی کتابیں تو اب کتابیں کتنی ساری یہاں لکھا ہے کتاب جمع میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی بائبل پڑھ رہا ہے بگوت گیتہ پڑھ رہا ہے ویس طرح پڑھ رہا ہے کتابیں نہیں ہے اس کا درس سن رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں یا سننا چاہیے وہ بھی سب جو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کا پتہ نہیں قرآن بھی کہہ لکھا ہے بائبل کی کوٹ کر رہے ہیں فلانے صاحب وہ بھی سب کا پتہ نہیں چاہیے وہ کہہ رہا ہم نے وہ کتابیں اس سے درس حاصل کر رہا ہوں تم یہ درس دے رہے وہ تو جو لوگ درس دے رہے ہیں آپ اس کو سن سن کے آپ کو وہ یاد ہو گیا اگر یہی آیتیں سنتے ہوتے انڈرسٹیننگ سنتے رہتے بار بار تو آقوائیتیں سمجھ میں آ جاتی یاد ہو جاتی تو وہ جو دے رہے ہیں درس سن رہے ہیں اللہ غرب وہ ہم نے نئی دی کتابیں اللہ باقیتہ کیٹیگوری کے لیے بول رہا ہے وَمَا عَتَيْنَوْ مِنْ كُتُبِيَدْ رُسُنَا ہم نے نئی دی کتابیں جس سے وہ درس دیتے ہیں جو وہ درس دیتے آ رہے ہیں اسی کی سننے کی ویسے آپ کا ایمان بنا اور عقیدہ بنا بچپن سے ہمیں یہ درس دیا گیا کہ چار کتابیں تھی یہ دیا نا بچپن سے درس ہے تو وہ اس بلیپ کرتے آ رہے ہیں اب یہ جو اللہ نے باتا ہم نے تھوڑی دی ہیں جو وہ بتا رہے ہیں سورہ علاق نائنٹی سکس چپٹر ہے اس کی ون ٹو فائیو آئے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم پڑ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا اس نے انسان کو جونک سے خلق کیا پڑ اوٹے رب سب سے زیادہ کریم ہے جس نے قلم کے ساتھ سکایا انسان کو وہ انڈیا جو وہ ہرگز نہیں جانتا تھا دیکھیں یہ آیات مروجہ طور پہ ہے ہمیں یہ بتایا جاتا آپ کو واقعہ معلوم ہے آپ کو اس کی پیچھے واقعہ معلوم ہے سب کو سب جانتے ہیں نا یہ کس سے کہا جا رہا ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم اس کو ہم ڈسکشن میں اس لیے لے رہے ہیں کہ اس پر خدا نہ خواستہ ہے ڈاؤڈ دی وہ تو چلو ہو گئی بات سوال یہ ہے کہ ابھی ہمارے لئے کیا یہ ہے جو جس نے دیر میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں وہ آپ اور ہم اپنے لئے ڈسکس کر رہے ہیں what is the purpose یہ کمانڈ اقراب اس لی ربی کاللہ دی خلق پڑ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا کس کی بات ہو رہی ہے خلق الانسانا من علق انسان کو تخلیق کیا جوک سے تو کس سے کہا پڑھنے کو through محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایڈریس کس سے کو کیا انسان کو کہ انسان جسے جوک سے تخلیق کیا اس سے کہا پڑھو وہ لا اقراب بنا ہوئے اب پڑھنا سمجھانا پڑھا چیز دو دی زبا بتا چوہوں مثالیں پڑھنا means with understanding کیا کہتے ہیں اس کو پیرٹ جس تا پیرٹ کو کریمیں 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 کی بات نہیں ہو رہی انگریزی کریمیں ریٹافیکیشن پردو میں ایک بنائے باشت پتہ نہیں یہ صحیح لفظ ہے یہ غلط لفظ ہے میں بات کر رہا ہوں ایک قرآ کا مطلب ہوتا ہے read and read مطلب with understanding in all dixies of the world پڑھنا کا مقصد نہیں سمجھے پڑھنا پڑھنے کا یہ مقصد تو ہوں گی کہ میں نے اقراب اسمی ربی کاللہ دی خلق پڑھ لیا تو آپ مجھے پتہ ہے میں تو سمجھ رہا ہوں لیکن جو لوگ نہیں سمجھ رہا ہوں وہ تھوڑی سمجھ رہا ہے کیا بولا میں نے تو اس میں بولا جا رہا ہے اقراب اللہ پڑھ بسمی ربی کاللہ دی خلق اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا خلق الانسان من الک تخلیق کے انسان کو الگ سے جھنگ سے اس سے کہا اللہ نے پڑھ اب یہ پڑھنے کا جب کہا تو کہا رب کے نام کے ساتھ پہلے کیا کہا تھا جب بھی پڑھو قرآن تو کیا کرو اللہ کی بنا مانگو شیطان ریلیم کی ایسے یہاں کہا پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ سٹیپ اعوذو باللہ کے بعد کیا کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں لکھا کمانڈ میں اپنے رب کے بسم پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ اور یہاں کہا پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے پہلے عوض باللہ سمجھ میں آئی آپ کو اب بسم اللہ لیکن پھر بسم اللہ بھی بھی سمجھانے پڑے گی بات یہ صحیح بسم اللہ خانہ کھا رہے ہیں تو بسم اللہ ہر جگہ بسم اللہ کہہ جارہا ہے سمجھ تھوڑی دائی کیوں کہہ رہا ہے میننگ آپ کو ٹرسٹ ٹوٹل اللہ پہ کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لئے پڑھتے بعد آپ کیا خیال رکھیں گے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھوں اسے آپ کو خیال انسان کا جب آئے گا تو اس کو ہی بریک کر دے اللہ کی پڑھ مانو شیطان رجم کیے اسے تو اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کے نام کے ساتھ تو سمجھنے گا آپ کو آپ کو جب یہ خیال ہو کہ بھئی یہ جو ہے یہ فرانے صاحب ہیں یہ سمجھا دیں گے ان کی تفصیل پڑھ لو تو وہ آپ کو اللہ کی بات Chernet میں آقی تو اللہ کے نام کے ساتھ میں کسی کے ساتھ اس کو شرک نہیں کر سکتے آپ اللہ direct آپ سے کہہ رہا ہے اِقْرَبِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میری صحیحی میں یہ ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ہوں وہ سمجھائے گا مجھے وہی الرحمن اللہ علم القرآن وہی اندیتا ہے قرآن کی خلق الانسان اسی نے انسان کو تخلیق کیا اسی سے کہا رہا ہے اِقْرَبِ اسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَق پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس سے تجھے تخلیق کیا انسان کو تخلیق کیا جوپ سے اس سے کہا پڑھنے کو سیونٹین اس کی فورٹی فائب فورٹی سکس وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيَنَ لَا يُؤْمِنُنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُهُ وَفِي آدَانِهِمْ وَقْرَةً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَةً وَاللَّوَ عَلَى عَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اور جب تُو قرآن خاص پڑھائی پڑتا ہے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم چھپاوا مستور ہجاب پردر بنا دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر روپ بنا دیتے ہیں یہ کہ وہ اسے سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور جب تُو اپنے رب کے واحد ہونے کا اس قرآن میں ذکر کرتا ہے وہ اپنے پی ٹو پر پھرتے ہوئے فرار ہو جاتے ہیں اب ایک اور بیہیوئر آگیا کہ جب تُو قرآن پڑھتا ہے تو ہم اللہ کہہ رہا ہم وہ یہ دیکھیں ہم ہم اس پڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہی یا پڑھنے والے کے درمیان اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے درمیان ایک پردہ اجاب چھپاوا ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ ڈال لیتا ہے اندازہ کریں آپ کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بہدین کر رہا ہے کہ آپ پڑھنے قرآن فیدہ قرآن لیکن اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اب وہ آخرت کو تو پورا ایک ٹاپک ہے لیکن اس کا زیست یہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بات بتائیت ہے جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میں اٹھوں گا دوبارہ میرا سوال جاؤں گا اور میرا جنت آگ میں دال لی جاؤں گا اگر آپ کا اس پہ آخرت پر ایمان ہے آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کا حساب دینے کا حساس ہے تو پھر آپ محنت کریں گے اسی طرح اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ کیا کرتا ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اور جو قرآن پڑھا گا رہا ہے اس کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ حیل کر دیتا ہے اب فرض کریے یہاں پہ کوئی ایسے صاحب بیٹھے میں اس طرف اللہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا جو اکاؤنٹیبلیٹی پر احساس نہیں رکھتا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تو پڑھتا ہے قرآن تو تیرے اور جو لوگ آگے اس کے درمیان ایک ہجاب آیا تھا پردہ اب اللہ نے پردہ دھال دیا تاکہ وہ سمجھ نہیں سکرا اور لکھر ابھی یہ اور ہم اس کے دلوں پر روک بنائے تھے یہ کہ وہ سمجھ سکے تو اب آپ سوچیں کتنی حجیب باتیں کہ قرآن جیسے میں نے کہا رہا ہے کہ آپ کو شروع بتا ہے اللہ پڑھاتا ہے اللہ اداعہ دیتا ہے اللہ وضاق کرتا ہے تو قرآن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو آپ اس کو جب بتائیں اس کی سمجھ ہی نہیں آرہا اللہ کہہ رہی ہے اس کی سمجھ ہی نہیں سکتا وہ کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں مر کے اللہ کو شعب دوں اور قیمت کے روز اکاؤنٹی پر اس کو احساس ہی نہیں ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتا قرآن اور جو پڑھ لے والا ہمیں قرآن پڑھ لے اس کو سمجھ میں آرہا ہے تو باس ہے جس کو احساس باس ہے نظر آرہا ہے تو اللہ کہہ ہمیں آسان کیا قرآن ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا جس کو نصیت حاصل کرنے اس کو بہت آسان نظر آرہا ہے وہ اسی نظر سے وہ دوسرے وہ دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اور اللہ کا معاملہ یہ کہ وہ آسان نہیں ہے اس کے لئے وہ عزایت دلنے چاہ رہا نصیت نہیں حاصل کرنا چاہ رہا آخرت تو اس کے ایمان نہیں ہے تو اس کے لئے وہ کہہ رہا ہے میں سمجھ میں جانا آپ کیا بولنا چاہ رہا ہے عجیب باتیں بتا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ پرابلم سمجھ آپ کے اتنا مشکل کام ہے آپ یقین کریں میرے ایک دو لیکچ اب آج ہمارا موضوع تھا قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن کے بارے میں تو زیادہ میں وہ آیتیں چنی جس میں لفظ قرآن آ رہا ہے آپ خود دیکھ رہے ہیں ایک سبھا میں نے اس طرح تقریر کیا اس طرح کی بات کی قرآن قرآن کے بارے میں کہتا کیا ہے بعد میں سب سننے کے بعد آخری سے سوال جا پہ جب فسر ہو تو ایک صاحب بس سے اٹھ کے کھڑے کھلنے کے آپ نے محمد رسول اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا سابقا بہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جب کرے جب صage اللہ یہ مقصد نہیں ہے اگر میں کہوں میں نے ایک لیکٹر دیا قرآن کیایا کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن ان کے پرسی Impact اللہ کیا بیان کر رہا ہے وہ پورے ایک موضوع ہے چار گھنٹے کا لیکچ linkedure تین گھنٹے کا لیکچر دس tie 코로나 سنشط سب ہیں بیان کیا ہے میں نے اس میں محمد رسول اللہ کا بیان کیا ہے تو تو اس پہ بہت زوال کر لیا کہ نماز سے طریقہ کدھر ہے قرآن میں وہ آگئی بات بھائی اسی طرح یہاں پہر اللہ تعالی یہ بیان کر رہا ہے جو صرف باحت کیونکہ اللہ نے قرآن اللہ اور قرآن کیا ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا غیر اللہ کا اہتا ہے تو اس میں اختلاف ہوتا تو اللہ نے قرآن پڑھائی نازل کر تو اب ہم اللہ کی اور قرآن کی بات کر وحید اللہ تو کہہ رہا ہے آپ محمد رسول اللہ کے ذکر نہیں کہہ رہا ہے بھائی قرآن کی بات ہو رہی ہے قرآن اسی کانٹیکس میں بات کر رہا ہے محمد رسول اللہ کے ذریع پہنچ رہا ہے یہ understood بات ہے یہ تُو جو کہہ رہے تُو جب پڑھے گا قرآن تو محمد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ understood بات ہے یعنی اس کا بھار بھار ذکر کرنا وہ نہیں ہے کہ خدا ناقات کا اس سے بات تویر ہو رہی ہے لیکن وہی شیطان کہہ رہا ہے نا کوئی وہ بات سنا دیتا آدمی کو تو اللہ کہہ رہا ہے جب تُو ذکر کرتا ہے اپنے رب قرآن میں وحید اللہ کا تو انہیں اچھا ہی لگتا ہاں کوئی ملا دے آپ کسی کو پھر سونج میں آئے گی بات یعنی شرک کرے آپ ملا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تب سونج میں آئے گی بات یہ جو آخری آیت ہے سور فرقان تیس آیت یہ جو آیت ہے اس کو آپ لوگ ذرا غور سے سنیے گا بیسے تو ساری آیتیں غور کی سننے والی ہوتی ہیں اس آیت کا اس لیکچر کا جو بیس ہے میرا وہ اس آیت پہ ہے وہ یہ کہ ہمارے بارے ہمارے کو یہ بتایا گیا ہے شروع سے بچپن سے کہ قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مسلمانوں کی شفاعت کریں گے یہ سنتے آ رہے ہوں گے آپ یہ سننا اور حقیقت کو دیکھنے میں بڑا فرق ہے ہو سکتا ہے یہاں پر آڈینس میں کسی کو تکلیف ہو اس بات سے لیکن یہ میں مجبور ہوں یہ آیت ہے اللہ کی اور مجھے بتانا فرض ہے سورہ فرقان کی تیس آیت ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ہم لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ہم شرمندر نہ ہو جائیں وَقَالَ الرَّسُولُ بے شک میری قوم نے تخدو پکڑا اس قرآن کو مہجورہ چھوڑ دیا بیکار سی چیز سمجھا ذرا غور کیجئے اس بات کو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت کرا دیں گے اور رسول کہہ رہا ہے یہ بے شک میری قوم نے چھوڑ رکھا ہے یہودی نے چھوڑ رکھا ہے یہودی کو معلوم نہیں ہے ہم اپنے کام پورا نہیں کر رہے ہیں عیسائی نے چھوڑ رکھا ہے انہوں کو معلوم نہیں ہے قرآن ہندو کو معلوم نہیں ہے ریشنز کو معلوم نہیں ہے بودیس کو نہیں معلوم ہے ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر اس قرآن کا مقصد کیا تھا یہ قرآن ہم مسلمانوں پر ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور لوگوں تک پہنچائیں اس میسج کو ورنہ آپ سوچ لیے کہ ہم شرمندر نہ ہو رسول شرمندر ہمارے اس کام کی ویسے تو ہم نے پوری طرح عمل نہیں کیا یہ سورہ فرقان 25 سورہ تھا اس کی تھٹھٹی آئی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آگیا وقال الرسول اور کہا رسول نے یا ربی اے میرے رب انہ قوم اتخذو حاضر قرآن محجورہ دے شک میری قوم نے اس قرآن کو پکڑا چھوڑتے ہوئے یہ آگیا آپ کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آگیا اور آپ لوگا بھی ذکر آگیا پوری زندگی میں ساری ساری چیزیں پکڑ رکھی ہیں پکڑا ہوئے نہیں پکڑا ہوئا قرآن کی بات ہی کر رہو میں کوئی شخص کوئی اور پکڑا ہوئے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہے ہیں ایک طرح سے وقالا رسول کتنی واضح آئیت ہے اور کہا رسول نے یا ربی اے میرے رب اِنَّ قَوْمِ تَخَدُو بے شک میری قوم نے اخص کیا پکڑا حادل قرآن یہ قرآن محجورہ اور اس کو چھوڑ دیا تو آپ بتائیے جتنے حضرات ہیں سب کے گھر میں ہیں قرآن میں جید سب کے گھر میں سب اس کے سوڑ دوسرے عرمی میں تلاوت کر رہے ہیں تو اپیرنٹ نہیں پکڑا ہوئے اور رسولی قوم بھی کہہ رہے ہیں آپ کو پکڑا ہے رسولی قوم بنے ہوئے ہیں مگر اس پہ تدبر و غور فکر اور ہدایت ہی تلے رہے ہیں تو کیوں کہ اللہ کو معلوم ہے اور کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جملہ کہنے کا مقصد ہی کہ یہ میجورٹی ہی کر رہی ہے تو آپ کیا یہ کرسچن نے قرآن چھوڑا وائے یہ جو نے قرآن کو چھوڑا وائے رسولی قوم کرسچن ہے کیا یہ جو ہے یہ ہندو ہے یہ بدیس ہے یہ ایتی سے کون لوگیں یہ قول رسولی قوم بھی کس کے پارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ کون لوگیں اور باقی ہر چیز پکڑا رکھی ہے صاحب وہ چلتے ایسے تھے اور وہ بیٹھتے ایسے تھے اور وہ یہ کرتے تھے اور فلانا داڑی تھی تھی پکڑی ایسی تھی یا نہیں تھی یوں تھا یا فلانا تھا ہر چیز بالوں کے تھے دانت ایسے تھے یہ جنت آپ کو یہ ملائی یہ جنت دلائی آپ کو جنت وہی مہد ہے پھر وہ اس کی آخرت اللہ تعالیٰ کو محفوظ کرنا ہوتا اللہ کو بتا جاتا سب چیزیں بتا جاتا نا قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ رسول کہہ رہا ہے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پکڑ کے چھوڑ رکھا تھا یہ نہیں کہا کہ اور باقی چیزیں جس کو آپ پکڑے ہوئے ہیں وہ اس کی بات ہی نہیں کی قرآن کو کہا صرف قرآن مجید کو اور صرف قرآنی کو پکڑ کے چھوڑا ہوئے لوگوں نے تمام دنیا کی مسلم ورل تمام عیسائی تمام یہودی تمام ہندو تمام بودی سب ملکے کہیں گے قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے ہے نا رسول کی قوم رسول کے نام لے وے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے وے لوگ سب قرآن اور انہوں نے نہیں سمجھاوا تو رسولی قوم یہ وے لے وے سب تو آپ کو اور ہمیں لیکچر کا مقصد ہے یہ حقیقت ہے ہم کو اس سے بھارا ہم ان میں شامل لو قیمت کے روز جب وہاں رسول یہ کہیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو پڑھوئے چھوڑ رکھا تھا تو ہم اس میں کیوں شامل ہوں ہم باہر آجائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے سورہ نمبر فور آیت نمبر سکسٹی فور جس میں اللہ رب العزت نے جو بیان کیا ہے کہ رسولوں کے پاس آئے اللہ کے حکم سے اور پھر اس کے بعد جو ہماری غلطیوں کا ذکر ہے کہ اگر ہم مغفرت چاہیں اور رسول بھی مغفرت چاہے تو اللہ معاف کرنے والا پلٹنے والا ہے تو اس آیت کو اگر میں آج کے تناظر میں دیکھوں اپنی ذات کے بارے میں تو رسول ہمارے پاس قرآن کی صورت میں اس وقت جس طرح ان کا پیغام موجود ہے اللہ کا کلام اور رسول کا قول یہ ہمارے بس موجود ہے میں انہی سے ہدایت لے کے ہدایت لینی بھی اسی سے چاہیے اس سے ہدایت لے کے سیلے رستے کی طرف آتا ہوں پلٹتا ہوں تو کیا میرے یہ اعمال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول وہ میری مغفرت چاہیں گے یا پھر جس وقت اللہ مجھے استطاعت دے میں مدینہ منورہ جاؤں آج کے لیے یا عمرہ کے لیے وہاں میں پہنچوں روزہ رسول پر تو وہاں جا کے پھر میں معافی مانگو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے وہ مغفرت چاہیں اس کا کیا تناظر ہوگا یہ اللہ تعالی نے کب کہا کہ وہاں روزہ رسول وہاں پر ہیں قرآن مجید میں ہمارا ایک کونسپٹ یہ ہے ہمارا نہیں قرآن کی بات کیا ہے قرآن کی آیت کوٹ کر کے پھر وہاں جلے گئے آپ قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ رسول کے پاس آتے اور رسول سے مغفرت چاہتے رسول سے مغفرت چاہ رہے ہیں یا آپ وہاں مسجد نبی میں جا کے وہاں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہاں کب کا اللہ تعالی ہے کہ وہاں قرآن مجید نہیں ہے کوئی آیت کہ وہ وہاں پر ہے نہیں تو پھر ایک طرف اللہ کی آیت کی بات کی اور پھر ساتھ ہی ایک شرکی بات کر دی آپ نے فوراں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں بھی مان رہا ہوں میں بھی تو نہیں مان رہا آپ قرآن مجید جب پڑھ رہے ہیں تو اس میں لگا ہے رسول کے پات جاؤ رسول سے کونسی آیت پڑھ رہا دی فور کس 64 کھولیں آپ فور کس وَمَا عَرْسَلَّمِ الرَّسُولِ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا اور ہم نے نہیں بھیجے رسول سے سوائے یہ کہ اس کی اللہ کی اجازت سے اطاعت کی جائے اور بے شک انہوں نے جو انہوں نے اپنے نفسوں پر زن کر لیا وہ تیرے پاس آتے اور تو ان کی لئے استغفار کرتا اور اللہ جو ہے بخشنے والا ہے فَاسْتَغْفُ اللَّهِ اللَّهِ بَخْشَتَا وَاسْتَغْفَ اللَّهُمْ اور رسول بھی استغفار کرتا اللہ بھی بخشتا وہ بھی لَوَجُدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَتَ تو ضرور پاتا اللہ تعالیٰ کو تواب لوٹنے والا دہم کرنے والا اب یہاں آیت پڑھی آپ نے تو آپ یہاں دیکھیں گے یہاں سوچیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں استغفار کرے گا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ سے استغفار کے لئے کہیں گے اور سورة طعبہ میں اللہ کہتا ہے ستر زفہ بھی اگر تُو معافی مائے تو ان کو معافی کروں گا یہ آیت پتا ہے آپ کو جی جی تو وہ قرآن میں ملاو ہے نا لکھا با وہ بات بھی لکھی ہوئے کہ سیونٹی ٹائمز توبہ سورت کی ایٹی آیت میں اللہ کہتا ہے سیونٹی ٹائمز ستر زفہ جب معافی مائے مانگو کہتا ہے اس کے مالے رسول مانگ رہا ہے تو اس کا جواب مل رہا ہے کہ وہ نہیں مانگ رہا کیونکہ انہوں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی وہ عطاعت نہیں کی جیسے یہاں کہہ رہا عطاعت کرتے تو آپ وہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے مانگیں کہ وہاں جواب آئے گا آپ کو کیا یہاں آیات پہ جواب آئے گا بھائی یہ رسول اللہ زندہ ہے حی القیوم ہے یعنی یہ پہلے بتایا آپ اللہ ہے اچھا اور یہ رسول جس کو اللہ نے بھیجا وہ کیا مردہ ہے کیا قرآن میں کوئی آئیت ہے کہ جس رسول کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ جس رسول کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن قول رسول مانتے ہیں آپ بے شک تو رسول کا جو قول ہے اسی جسے آپ مشرق کر رہے ہیں مشرق اس سے کر رہے ہیں آپ قرآن لفظ تو ایک پڑھائی کو کہتے ہیں قرآن سے نہیں معاشر میں اس کو کتاب سے جی کتاب کتاب نہیں کتاب تو ہے یہ اللہ نے لکھا اس کو اللہ نے یہ نازل کی اللہ نے وحی کی لیکن یہ ہے کتاب کہا جو ہے وہ قول رسول ہے قول رسول انہو لقول رسول کریم اب جب یہ رسول کا قول ہو گیا اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ تم رسول کو پہچانتے نہیں ہو اس کے قول سے 23 صورت دیکھیں آپ لکھ رہے ہیں ریفرنسز افلام یددبر القول کیا پس یہ قول پر غور نہیں کرتے یہ قول رسول جو ہے انہو لقول رسول کریم فلا اقسب بما تبصرون وما لاتبصرون انہو لقول رسول کریم میں تقسیم نہیں کرتا جو تم دیکھتے اور جو تم نہیں دیکھتے بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے رسول کریم پہ یہ قرآن کلام جو ہے اللہ کا کلام اللہ کا کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اللہ کہتا ہے افلام یددبر القول کیا یہ قول پر غور نہیں کرتے ام جا اہم مالم یاتی آبا اہم الاولین یا ان کے پاس کوئی آئی ہے ایسی بات جو ان کے باب دادا کے پاس نہیں آئی اور اس کے بعد نیکس کہتا ہے ام لم یعرفو رسول اہم کیا یہ اپنے رسول کو پہچانتے نہیں ہیں فهم لہو منکرون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے قول رسول کریم سے تو جو کچھ اس میں لکھا ہے یہ قول رسول اللہ کا کلام ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ام لم یعرفو رسولہم فهم لہو منکرون اوپر لکا فلم یددبر القول تو یہ قول جو ہے قول رسول کریم اس پہ جب آپ غور کریں گے تو یہ رسول کی پہچان ہے جیسے آپ قالا قالا رسول اللہ قالا قالا رسول اللہ کہتے ہیں وہ رسول کی پہچان نہیں ہیں وہ لوگوں نے کہا رسول کی بات تو آپ لوگوں کو ماننا ہے کہ وہ رسول کی بات ہے یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول کا قول ہے تو آپ کو یہاں پر ماننا ہے یہ رسول اللہ کی آیت میں استفاد بھی کر رہا ہے جیسے اللہ نے کہا تو اگر سیونٹی ٹائمز بھی کرے تو میں معاف بھی کروں گا تو وہ قرآن میں ہی پتہ چل رہا ہے وہ کیسے مطلب اللہ سے مانگ رہے ہیں لوگوں کی مغفرت کے لئے لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ میرے پاس آتے تمہارے پاس اور accept کرتے اور پھر وہ تمہارے لئے اگر مغفرت چاہتا تو وہ جاتا کوئی مردہ تھوڑی ہے رسول یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ رسول مردہ ہے اللہ کی کوئی آیت میں لکھا ہے رسول مردہ ہے ویسی اللہ کی راہ میں لوگ زندہ ہوتے اور رسول تو ویسی زندہ ہے بھائی شیطان زندہ ہے یہ مردہ پہلے بتائیے ایک آیت نہیں شیطان زندہ ایک سکت شیطان کے پاس بتائیے شیطان زندہ ہے مردہ ہے اسے تو قیامت تک ہی مردہ دی گئی 10 اور یہاں رسولوں کو اللہ تعالیٰ مارتا رہے اور بند کر دیا رسولوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تو مرتد دے دی اور اپنے رسولوں کو پاہمدی لائے اور اللہ نے اپنے بھی پاہمدی اب میں بتاؤں گا نہیں آیت لوگوں کو اور میرے بننے کے بعد بھی ہر زمانے میں اپنے کلام سے کلام کر رہے لوگوں سے لوگ سننا نہیں چاہ رہے اس کو ونس اپ آنے ٹائم رکھے کتاب بنا دی آدمی کی آدمی کتاب نہیں یہ اللہ کتاب ہے آج بھی اللہ زندہ حی القیوم ہے اس کے رسول بھی اس کے آیت کے ذریعے زندہ ہے روحانی طور پر عیسی السلام کہہ رہا ہے مردہ کہتا ہے مردہ کہتا ہے مردہ کہتا ہے مردہ کہتا ہے مردہ کہنے ہی کہ یہ اللہ کلام میں رسول کہہ رہا ہے عیسی السلام موسیٰ سلام کہہ رہے ہیں اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں دعوت علیہ السلام اس ساری روحانی طور پر آپ سے زندہ آئیں یہ ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں وہ مردہ ہیں وہ زندہ ہیں نا تو اللہ کی آیتوں میں یہ سارے اللہ کلام میں زندہ ہے اور اللہ کے یہ رسول بھی زندہ ہیں اور آپ سے خطابت بھی کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں یہ تو پرانی چودہ سال پہلے آئے تھے چودہ سال گا اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کب آئے تھے عبانی صاحب پتہ نہیں کب آئے تھے اور ہم کیسے گائیڈ اس لے یہ کتاب کے ذریعے وہ آپ سے کلام کر رہے ہیں اللہ بھی کلام کرتا ہے رسول بھی کلام رسول کے قول سے ذریعے آپ سے تو یہ رسول آپ کے لیے بھیجا اللہ تعالی نے ان آیتوں کے رسول اللہ بھیجا ہوا میں کوئی چیز نہیں نہیں بتا رہا ہوں نہ میرے ترجمہ سے آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں میں کوئی ترجمہ سو فی تا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں جو آپ سمجھنا ہے کہ آپ ترجمہ دیتا ہم سمجھ جائیں گے ترجمہ تو پہلے سی دنیا میں اتنے سارے پڑھے ہیں میں سمجھ میں جب آتا ہے جب تک اللہ تعالی آپ پر ریویل نہ کرے نازل نہ کرے اور آپ نے نازل کو بند کر رکھا ہے کہ اللہ نازل کرتا نہیں ہے انہوں نے اللہ نے نازل کرنا روک دیا نازل کر دے گا تو رسول ہو جائے گا نبی ہو جائے گا سب پابدیا انسان نے لگا دی اور شیطان وہ کھلا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا جو دلچائے کر رہے ہیں اور اللہ تعالی جب کلام کر رہے ہیں تو لگ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں یا عیسیٰ سلام آن کے بات کر رہے ہیں یا موسیٰ سلام آن کے بات کر رہے ہیں یا نوہ علیہ السلام بات کر رہے ہیں کہہ رہے گی کیسے بات کر رہے ہیں یہ تو اب تو ان سے کہہ رہے تھے اس زمانے کے لوگوں سے تب ہی تو کہتے ہیں ساتھیل اللہ فیل کہہ رہے ہیں پلانے کے زمانے کے لکھائی ہیں غالی وہ آپ سے روحانی طور پر اللہ کی آیت کے ذریعہ آپ سے بات کر رہے ہیں وہ ہر پیغمبر جس کو اللہ نے جس نے آنکہ قوم کو خطاب کیا تو رسول اپیرلی آپ یہ سمجھے کہ ہم لوگ مر رہے ہیں آپ کونسی آیت پر کہہ رہے ہیں وہ مر گئے سورہ زمر کی جس نے اللہ رب العزب نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں بھی موت دوں گا اور انہیں بھی موت دوں گا ہاں تو دے دی کچھ کہہ نہیں چکتے یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے کہا وہ تو پورا ہونا ہے تو کب دے گا وہ تمہیں تو دے دی تمہیں دے رہی ہے پہلے کے لوگوں دی دیکھیں جو اللہ نے یہ جملہ کہا تمہیں میں موت دوں گا اور اس کو بھی دوں گا یہ آپ رسول کو سمجھیں رسول کہہ رہے تمہیں موت دوں گا رسول کے لفظ کے ساتھ دکھائی یا مجھے موت وَمَا مُحَمَّدُونِ اللَّهِ رَسُولُ قَدْ خَلَدْ دِن قَبْلِ رَسُولُ آ فَا اِمَّاتَ پس کیا اگر یہ مارا جائے او قُتِلَا یہ قتل کیا جائے تو ملٹے پر مر گئے وہ آ فَا اِمَّاتَ کیا معنی ہے او قُتِلَا آ فَا اِمَّاتَ پس کیا اگر وہ مارے جائیں یا قتل کیے جائیں آ فَا اِمَّاتَ تو آپ کا عربی سمجھتے ہیں تھوڑی بات یہ نہیں سمجھتے سمجھ رہا ہے تو بہنے کرو نا آ فَا اِمَّاتَ کیا معنی ہوئے کیا آقا بہنے کیا فَا قَبْلَا بَس پس اگر تمہ موت آجائے یا مار جائے تم تم کہاں سے آگیا بھائی آ فَا اِمَّاتَ پس اگر یہ مارے گئے یا قتل ان کے بارے میں کہا رہا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اللہ کے رسولیں قَدْ خَلَدْ مِن قَبْلِ رسول ان سے پہلے بھی رسول گزر گئے پھر ہے آ فَا اِمَّاتَ پس کیا اگر یہ مارے گئے یا قتل کیے گئے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے تو اب آپ کہیے کہ مارے گئے یا قتل گئے کیا ہوا کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا تو اللہ کہتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِبْ مِرِجَا لِكُمْ محمد تو مردے ہو کسی باب دادہ نہیں ہے اگر وہ مر جاتے تو باب دادہ ہو جاتے ولیکن رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں مرے نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ وَخَاتَم النَّبِينَ اور نبیوں کی مور ہیں یہ ہے نا وہ کہہ رہے باب دادہ نہیں ہے اگر وہ مر جاتے تو آپ کہتے ہیں چودہ سال پہلے آئے تھے باب دادہ مر گئے وہ کہہ رہے باب دادہ نہیں ہے بھائی وہ مارے نہیں گئے نہ غدل کے گئے یہ تو محمد رسول اللہ ہیں ولیکن رسول اللہ وَخَاتَم النَّبِينَ اب وہ کیسے ہیں وہ قول رسول سے پہچان لو یہ پورا قرآن جو قول رسول ہے یہ رسول کے قول اسے محمد رسول کی پہچان ہے یہ کلام اللہ کا ہے رسول کی پہچان اس قول سے میں اگر بروں گا تو میرا قول ہے جب قرآن کی آیت پڑھو تو یہ قول رسول ہے قول رسول تو کوئی آدمی اون ہی نہیں کر سکتا کوئی دنیا کے اندر آدمی کہا کہ یہ میرا قول ہے پاگل اس کو پاگل خانے مندر دو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور اللہ کلام ہے اور اس کو کوئی آدمی اون نہیں کر سکتا کہ یہ میرا قول ہے یہ جو احادیث ہیں وہ لوگوں نے لکھی ان کے بارے میں کیونکہ اللہ کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دیکھئے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ بے شک یہ قول رسول کریم ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ اور یہ شاعر کا قول نہیں ہے قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ تم تھوڑے ایمان لاراؤ تَنزیلٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ رب کی طرف سے نازل کرتا ہے جب رب نازل کرتا ہے رسول کا قول ہے وہ جب رب نازل کرتا ہے رسول کا قول ہے وہ اور یہاں کہتا ہے کیا تم اَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَ اُن اس قول کو اَفَلَمْ يَدْدَبَّرُ الْقَوْل یا قول پہ غور نہیں کرتے اَمْ جَاؤُمْ مَا لَمْ يَعْتِعَابَا هُمُ الْاوَلِينَ یہ قول پہ غور نہیں کرتے ان کے باب دات ہے اب کوئی نئی بات آگئی پھر کہتا ہے اَمْ لَمْ يَعْرِفُ رَسُولَ اَمْ یہ اب تم پہچانتے نہیں اپنے رسول کو فهم لو مُنکر ہوں تم اس کے ڈسگائزر بنے ہو چھپے ہو بنے ہو اب مجھے بتائی آپ حدیثیں جب پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا وہ کہتے نہیں کہتے نہیں کم سے کم میں تصویم نہیں کرتا میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو لوگ کہتے آرہے ہیں ہشتک وہ جو کہہ رہے ہیں اَمْ لَمْ 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 ل جو بھی لکھتے ہیں ان کے دن چاہتے ہیں صحیح بات غلط کی بات ہی نہیں کر رہا پرنسپل کی بات کر رہا ہوں ناظر جو ہے رسول کا قول جو ہے وہ اللہ کلام ہے اللہ کا کلام اور رسول قول میں ہم تفریق نہیں کر سکتے تب ہی قرآن میں اللہ تعالی خود دیریک بھی بات کرتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی بات کرتا ہے تم انہیں بات کہو تم انہیں کہو تم تم یا سالونہ کانی المحیس کل ہوا ادا کہو یہ ادا ہے یا سالونہ کانی روح وہ تم سے سوال کرتا ہے روح کے بارے میں کل روحوں میں نام لے ربی کہتا ہے روح اللہ کے آرڈر سے یہ باتیں جائیں نا یہ وہ تم سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیئے وہ تم سے سوال کر رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیئے یہ قول ہے سور جہاں خود کہتا ہے انہا نحنو نظر اللہ ذکرہ و انہا لہو لعافظون بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور اس کے محافظے وہ اسے دیریک بات کر دیا ہم نے ایسا کیا اور بعض سی باتوں کو کہتا ہے یہ تم سے سوال کر رہے تم انہیں بتاؤ آپ کو موں نہیں لگار اللہ تم سے سوال کر رہے تم بتاؤ انہیں تو اب یہ لوگوں نے کیا کیا کہہ دیئے اللہ بات نہیں کرتا اب تو اللہ تعالی نے کتاب بند رسول بند سب چیز بند کر رکھے اور شیطان کو کھلا چھوڑا ہوئے اور شیطان جو چاہے یعنی اللہ کے کلام کو بند کرنا آپ سوچیں کتی ہے مقانا واللہ حیو القیوم ہے وہ بات کر رہے ہیں اس کو روک تو جی سکتے ہیں یا ایو الناس یا بنی آدم یا بنی اسرائیل یا علال کتاب بات کر رہا ہے کمیونکیشن کر رہا ہے مینکائنڈ سے وہ سنائی نہیں دی رہا کہ اللہ یہ تو چور سال پہلے کہا تھا وہ کہا تھا بھئی کون منا کر رہے ہیں چور سال پہلے بھی کہا اس سے بھی 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 کہا اور آگے بھی کہا اللہ تعالی کو روک تھوڑی سکتے ہیں آپ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے سمجھ میں نہیں آئے کتاب میں اللہ کی کتاب میں نہیں ملا ہم کو قرآن میں نہیں ملا پھر آدیس میں نہیں ملا اللہ بھی خاموش آدیس بھی خاموش پھر ہم سڑے وے دماغ کو لے کے بیٹھے اجتماح اور پھر ہم نے فیضہ کیا اللہ کے بارے میں اللہ کو بیچاروں کو نہیں مانمتا اللہ رسول کو ہم لوگوں نے پھر نکالا کہ آپ آج کل کیسے ہونا چاہیے یہ مسئلے مسئلے ہیں آج کل بیسی صدی ہے آپ کو معلوم ہے آپ اللہ کہتا ہے کہ ہم سے پہلے لوگ جو تھے زیادہ طاقت پر تھے اور زیادہ ویسے تھے اور اللہ کہتا ہے ایک جگہ ہے جو ان کو ملاتا اس کا دسوہ بھی نہیں ملا پہلے کے لوگوں کو اس کا ون ٹینٹ دسوہ اسہ بھی نہیں ملا بھی جو پہلے کے لوگ گزر گئے دیکھیں آپ 34 کی 45 میں لکھا ہے وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا لوگوں نے ان سے قبل یعنی آج بھی لوگ جھٹلا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جھٹلایا وَمَا بَلَغُ مِعْشَارَ مَا عَتَيْنَا هُمْ وہ نہیں پہنچا دسوہ ان کو جو دیا گیا تھا فَقَذَّبُ الْرُسُلِي اور پھر انہوں جھٹلایا رسولوں کو میرے رسولوں کو فَقَيْ فَقَانَ نَكِير اب آپ اندازہ کریں کہ آپ کے حساب سے اس وقت پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں قرآن کیا اندرسٹینڈی کس کے پاس ہے دسوہ کیا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے ساری باتیں جھوٹ بنا رکھی ہیں اللہ کے نام پہ بتائیں مجھے ملہ کی کوئی ملہ کی کوئی ونیتی کی رسپانسٹیٹی آپ کو قرآن بتائے آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بتائے کیوں بتائے وہ اس کو پتا ہو تو بتائے گا نا وہ تو ایک مدرسے میں خاص فقہ کے یعنی شیعہ کے فرقے میں گیا وہ اس شیعہ کے فرقے میں جا کے اس سے پڑھا کوئی سنی کے فرقے میں گیا کوئی دیوبندی کے گیا وہ قرآن نہیں پڑھ رہا وہ اپنے فرقے میں جا کے یتیم بچہ مار مار کے کسی نے اس کو پڑھا دیا اب وہ آنکہ جو لوگ جس فرقے کے ہیں انہوں نے اس کو فائنڈ کیا پیسے دیا اور انہوں نے مولوی کو اپنے اوپر بھی ڈھائی لیا کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں پھر آپ جا کے مسئلے ان سے پوچھتے ہیں کیوں کہ اس فرقے کو آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں تو یہ اللہ کا دین کا کوئی اس میں ایسا سے اللہ نے کہی پر بھی نکا کے تم جا کے کسی سے پوچھو قرآن اہل علم کی ضرور بات کی وہ تھائی ہے مگر وہ علم والے ہیں کہاں وہ تو احادیث کے عالم ہیں کہتے بھی ہم احادیث کے عالم ہیں الحمدللہ قرآن کا کوئی کہہ کے دکھائے مجھے عالم میں خود بھی کہہ سکتا عالم قرآن کا کیونکہ قرآن تو ایسی کہ اللہ پڑھاتا ہے علم القرآن کون پڑھاتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان یہ ذمہ داری اللہ نے لے رکھی کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتے جاننا چاہتے ہیں یا کتے نہیں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو نصیت حاصل آسان کیا ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو آپ نصیت حاصل نہیں کرنا چاہ رہے خام آگئے مولویو بولویو کیا معلوم کیا بیچارے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے وہ تو جا کے جس بدل سے داخلے اس کو بول گیا خبردار پہلا حصول نمبر ون کہ خبردار قرآن خود سے غور کیا جو ہمارے علماء دین سمجھا گئے ہیں اسی کیا کہ لبیک کہتے جاؤ اور وہ دوسرے کے جو دوسرے جو آپوزیسن پارٹیوں کیسے کاٹ کرنی وہ سکھاتے ہیں منطق سکھاتے ہیں ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے اندر لڑائی کیسے کرنی غلط کیسے کرنی کافر کے فتح کیسے یہ سکھا رہے ہیں قرآن کون بتا رہا ہے پوری دنیا کے اندر میں چیلنج دیتا ہوں یونیورسٹیز ہوں کالیجز ہوں سکولز ہوں کهی پر بھی قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہوتی کہ قرآن صرف اللہ پڑھاتا ہے یہ تھوڑی عربی پڑھا دی مولوی صاحب نے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا قرآن کی انڈسٹیننگ اس کی روح اس کی ایسنس اس کی پہچان اس کی آیتوں کی انڈسٹیننگ صرف اللہ کی ذات کی ذمہ داری ہے اور انسان اور کسی کے پاس ہی جا کے تاکہ پوچھو اب اگر مجھے اللہ نے پڑھا آیا ہے اور میں اون کرتا ہوں تب ہی تو میں وزات کر رہا ہوں تو یہ تھوڑی کہ میں مولوی کے پاس جا کے لڑنے لڑے تو غلط بتا رہا ہے بتاتا رہا ہے اس کو جو پتا ہی نہیں وہ کرتا رہا نہ میں نے اس کو پوچھا جا کے اسی طرح اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آیا تو آپ بھی سیکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا ڈبل گیم یہاں بھی آ رہے ہیں وہاں بھی جا رہے ہیں اور یہاں سے لے لے جا کے وہاں بتا رہے ہیں وہاں سے لے لے کے یہاں بتا رہے ہیں اور یہاں کے بات کر رہے ہیں اگر آپ کو پڑھنا ہے سیکھنا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے خود بھی بڑی تحقیق کیے پتہ نہیں کہا تحقیق کیے آپ نے وہ تحقیق ہوتی تو سامنے آ جاتی ہے آج آپ لے آتے تو یہ لوگ سمجھنا یہ احسان نہیں کہ قرآن کو یوں دیکھ لینا ہے یوں آیتیں بار بار پڑھنے سے سمجھ جاتے ہیں یہ اللہ جب تک آپ پہ ریویل نہ کرے نازل نہ کرے آیاں نہ کرے جب پہ آپ کو اس کی وضاحت نہ کرے آپ بتائی نہیں سکتے میں بھی نہیں بتا سکتے اور میں پورا قرآن نہیں جانتا ہوں بھائی جان تھوڑا سا جتہ میں نے بیان کے ابھی ہوتا ہی جانتا اس پہ میں عمل کرتا ہوں آگے کیا ہوتا ہے اللہ دیکھیں کیا ہوتا ہے بہلال آپ کا میں نے جواب دے دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میری نظر میں حیات ہیں اور سارے رسول بھی زندہ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں کلام کر رہے ہیں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اچھا اور کوئی سوال کر رہے ہیں نہیں بس یہی سوال پوچھتا ہے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ المائدہ 527 وطلو علیہم نبابنی آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدیما ولم یتقبل من من الآخر قال لاغتلنک قال انما یتقبل اللہ من المتقین اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشنگوی حق کے ساتھ تلاوت کرو جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی پس اس میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسری کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا اس نے کہا بے شک اللہ تقوی تقوی اختیار کرنے والوں سے قربانی قبول کرتا ہے اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہاں ایک مثال ہے یہ بڑی امپورٹن مثال ہے کہ آدم کے دو بیٹوں کے بارے میں قصہ سنا دو بائبل میں جو لکھا ہے حابیل اور قابیل نہیں ہے یہ ایک عورت کی بیچے ایک دونوں نے مار دیا وہ نہیں یہ اللہ کا قرب حاصل کرو دونوں اللہ نے کہا دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ان کو دونوں اللہ کا قرب حاصل کریں تو اس میں سے ایک کی اللہ کا قرب حاصل کر لیا اس نے صحیح طرح محنت کی جو اللہ نے کہا اس کو قرب حاصل ہو گیا تو جس کا قرب حاصل نہیں ہوا اس نے کیا کہا کہ میں تجھے ضرور قطر کروں گا کس کو جس کا اللہ قرب حاصل جس نے گا لیا یعنی قرب جو اللہ کا حاصل کر لیتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو قطر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آدم کو اللہ نے کہا سجدہ کرو کس کو کس سے کہا فریشتوں سے ابلیس کو کیوں برے لگا اس لیے کہ وہ کہا میں زیادہ اچھا ہوں اس سے تو آپ جو قرب اللہ نے سٹینڈرٹ بنایا ہے اس کے اندر آپ کو قرب اللہ کا حاصل کرنے کی اللہ کی آیتوں پتہ ہونی چاہیے اور جن کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا وہ دوسرے جو قرب حاصل کر لیا تھا اس سے چلتے ہیں اس کو برا کہیں اس کو قطر کرنے کے لیے تیار ہیں فیزیکل کلنگ سائیکولوجیکل کلنگ کریں گے اس کی بیٹھ کے برائییں کریں گے بیٹھ کے کیونکہ خود کچھ نہیں کر رہے ہیں خود قرب کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے لیکن اگر کوئی کر لے تو اس کے خلاف بات کرنا ضروری ہے فیزیکل قطر کریں گے سائیکولوجیک قطر کریں گے تو یہ اللہ کا ایک فنومنہ ہے کہ اللہ جس سے کائنات بنائیے پوری کائنات اس کا کون نہیں چاہتا قرب حاصل کرنا چاہتا اگر آپ جنون اس کا قرب حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ اگر آپ کی قبول کر لے گا قربانی تو دوسرا آدمی آپ کو ضرور خطر کرنے کی تیاری کرے گا یہ آدم کے دو بیٹھوں کے ایسی کہانی نہیں ہے یہ ریل بات ہے کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے اس کا قرب اگر آپ حاصل کرنا ہے دوسرا آپ سے جلے گا تو اس نے کہا ہے کہ دوسرا نے کیا کہا سنے آگے اس سے کہا اگر تو ضرور مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ پھیلانے والے کے ساتھ نہیں ہوں بے شک میں اللہ رب العالمین سے خوف زدہ ہوں یعنی جو جس نے اللہ قرب حاصل کر لیا یعنی کوئی آدمی اللہ قرب حاصل کر لے تو دوسرا نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا اس سے کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے گا پھیلائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اس کو ڈیفنڈ بھی نہیں کر رہا ذرا امپورنٹ بات سننے ہیں آپ کہ میں اس کو ڈیفنڈ بھی نہیں کروں گا میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں مطلب وہ اٹھاؤں گا اگر تو ضرور مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ پھیلائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف ہاتھ پھیلانے والے کے ساتھ نہیں ہوں میں نہیں کروں ایسا بے شک میں اللہ رب العالمین سے خوف زدہ ہوں یہ ہے مومن یہ ہے وہ اللہ قروالہ جو اللہ کے لئے زندگی گزار رہا ہو اس کو انسانی کی احمد کیا ہے کچھ بھی نہیں وہ بھی تو مر جائے گا اگر وہ مجھے قتل کر بھی دے گا کوئی آدمی تو الٹیمیٹلی دوستے بھی تو مر جانا ہے اور مجھے کوئی آدمی قتل نہیں کر سکتا کیونکہ نفس جو ہے اللہ نے کل نفس زائقت الموت اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد اس کو ماری نہیں سکتا اللہ نے چھوٹ دے رکھی ہے شیطان کو ورغلاتا ہے وہ جب شیطان ورغلاتا ہے تو وہ آدمی اس کی ورغلانے میں یا جلسی میں وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے یہ اس نے جلسی میں کیا کہ اللہ کا جس کا قرب حاصل ہو گیا تو اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور جو اللہ قرب حاصل کر لیتا ہے اس کو پروائی نہیں ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں دیکھیں آگے لکھا ہے بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تُو میرے قتل گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ ٹھہر جائے پس تُو آگ والوں میں سو ہو جائے اور ظالموں کی جزائے یعنی انہوں نے کیا کیا جس نے کہا تُو مجھے قتل کر دے گا تو میرا گناہ ہو جائے گا تجھ پر بدل دیکھیں ہاں بدل کیسے لے رہا ہے کہ اگر تُو مجھے قتل کر دے گا تو میرے گناہ کے ساتھ بھی ٹھہرے گا اور اپنے تو نے جو گناہ کی اس کے ذات بھی ٹھہرے گا اور کیا کیا اور پس تو آگ والوں میں سو جائے گا یعنی اس کو ریٹرن میں کیا پچھا ہے اس کو آگ والا بنا دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر اللہ کی قربت آپ حاصل کر رہے ہیں اور اگر کوئی ماننا چاہ رہے تو ماننے دے اس کو اگر اللہ کو وہ ماننے دے مر جائے اگر وہ مار دے گا تو آپ کی وہ جائے گی قربت حاصل تو کہنے پہلے مگر کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑھ کے ہم بدلہ لے لیں اللہ تو ہمارا کچھ نہیں کرے گا تو اللہ کے ساتھ ہونے والے قربت حاصل کرنے والے جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہیں ان کو ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اگر تجھے مارے گا مجھے تو میرے گناہ کے ساتھ اور اپنے گناہ کے ساتھ تجھو ہے پھر جائے گا اور پس تو آگ والوں میں کیسا بدلہ لیا اسے کہ آگ میں دال دیا اس کو آگ والوں کے ساتھ ہو جائے گا آگے ہے تور المائدہ فائیت تھرٹی اور تھرٹی ون کنٹینوٹی میں فتوعت لہو نفسو قتل اخی فقتلو فاسبہ من الخاسرین پس اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل کے لیے رضبن کر لیا پس اس نے اس کو قتل کر دیا پس اس کی صبح نقصان اٹھانے والوں میں سوئی یعنی پھر الٹی میٹ لے اس کی نفسیات نے جو 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 جس کا قرب حاصل نہیں ہوا اس کی نفسیات نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو قتل کر دوں اور پھر اس کو قتل کر دیا ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹفیکیشنز ملتی رہیں